اسلام علیکم ناظرین کبھی ریمان خواجات جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین قزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ریاست جمہو کشمیر کے اس حصے میں جو کہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں شاید ایک طویل عرصے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ فورٹی سیون کے بعد بچے سے بڑے تک مرد خواتین سبی نے ایک آواز ہو کر سب لوگ سامنے آئے ایک مختصر سی کال پر سامنے آئے اپنی ریاست کی وعدت کی بالی کے لیے ایک ایک ہی سلوگن کے ساتھ کہ ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو اس تحریک کو شروع ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے صرف پندرہ دن کی میند سے یا پندرہ دن کی کے سٹارٹ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایر شہر میں ہر کریا میں ہر گاؤں میں مرد و دن بچہ بڑا جوان ہر ایک سرکوں پر نکلا اور ایک ڈیمانڈ سامنے آئی گویا ایک دیانیا سامنے آیا کہ ریاستی بچندے صرف اپنی ریاست کی وعدت کی بالی اور اس کی مکمل آزادی جاتے ہیں ایسے میں وہاں یہ تحریک جس پلیٹ فارم سے شروع ہوئی اس کا قیام ہی چند دن پہلے عمل میں لائیا گیا جسے پیپلز نیشنل الائنس کا نام دیا گیا آج میرے ساتھ اس پروگرام میں پیپلز نیشنل الائنس کے حوالہ سے بات کرنے کے لیے اور مزید آگے ان کا کیا تحریک کو کس جگر پر لے جانے کا پلان ہے اس اس کے بانیان میں سے اس الائنس کے بانیان میں سے اور اس الائنس کے پہلے سربراہ ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں جناب ظلفکار احمد صاحب میرپور سے برائے راست ہمیں جائن کر رہے ہیں آج میرے اس پروگرام میں وہ خاص میمان تھے میں اس پروگرام میں انہیں خوش عمدید بھی کہتا ہوں اور ساتھ ہی ہم ان سے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ بتائیں کہ یہ پی این اے کی سوچ کیسے بنی جبکہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ قوم اپنے وطن کی طرح تقسیم در تقسیم کا شکار رہی اور آج بھی تقسیم ہے ٹولیوں میں گروپوں میں مختلف پارٹیوں میں پارٹی ہونا کوئی جرم نہیں گروپ کا بھی کوئی جرم نہیں نظریاتی سوچ ہوتی ہے لیکن جہاں ریاست کی سوچ ہوتی ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے یہ ڈیولپ کرنا ایک خاصا کٹن کام ہوتا ہے تو ایسے میں انہیں کیا ریسپانس ملا اور کس طرح انہوں نے اتنے کم ایسے میں لوگوں کو باہر لانے میں کیسے کامیاب ہوئے میں دعوت دیتا ہوں آج کے پروگرام میں خوشاندید کہتا ہوں جناب ظلفکار احمد صاحب کو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کے لائر کے جناب ظلفکار صاحب اسلام علیکم جی والیکم سلام بہت شکریہ جناب آپ کو جمع کشمیر ٹی وی کے آج کے اس پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ میں خوشاندید سرے سب سے پہلے تو آپ کے کامیاب ایک ایک ایکٹیویٹی پہ یقیناً باعثیت ایک کشمیری کے ناظرین میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جمع کشمیر ٹی وی کی جو پالیسی ہے اس میں جو کوئی بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں یا کوئی بھی انکر پرسن جو پروگرام کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں مگر جمع کشمیر ٹی وی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی سے اگری کرے یا ڈیس اگری کرے جمع کشمیر ٹی وی ایک مکمل طور پر غیر جانبدار پلیٹ فارم ہے اپنی قوم کے درمیان ایک بریج بننے کی کوشش کر رہا ہے گویا خواہ وہ میرے ویوز ہوں یا میرے مہمان کے وہ ہمارے ذاتی ویوز ہوں گے اس میں جمع کشمیر ٹی وی برائی راس جو ادارہ ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جیز دفکار صاحب سب سے پہلے تمہیں اپنی جانب سے آپ کو ایک کامیاب ایکٹیویٹی کرونے پر آپ کی پوری ٹیم تمام کشمیریوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ یہ پی این اے کی سوچ کیسے ڈیویلپ ہوئی ہے دیکھیں جی کبیر خواہجہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو یہ کے ٹی وی کا آپ کا پروگرام ہے راؤنڈ آپ اس میں آپ نے مجھے دعوت اور جو ہمارا نو مولود یا نیا جو الائنس بنایا پیپل نیشنل الائنس اس کی آواز جو ہے وہ کشمیریوں تک اور کشمیر کی ازادی کی جو امدرد قوتیں پاکستان میں موجود ہیں بارد میں موجود ہیں یا جو بھی لوگ ہماری اس تحریک کے ساتھ کسی حد تک منسلک ہیں ان تک پہنچانے میں ایک مرتی کردار ادا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو الائنس تشکیل دیا گیا ہے اس کی جتنی پارٹیاں اس الائنس کا عصہ ہیں وہ تمام پارٹیاں کافی عرصہ سے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ریاست جمع کشمیر کی مکمل ازادی خود مختاری عوامی حقوق کے لیے شہر ازادیوں کے لیے اپنے اپنے طور پر جدوجائد جاری رکھے ہوئے تھے تو بے شمار یہ جو پچھلے سیمیٹی ٹوئیئرز میں ریاست جمع کشمیر کی ازادی کے حوالے سے بیشمار ٹرنز آئے بیشمار موڑ آئے آہ اتار چڑھاؤ آئے اس میں یہ پارٹیاں بسات پر جتنیاں اجم رکھتی تھی یا سیاسی طاقت یا عوام کے اندر کی جتنی پیزرائی تھی اس حد تک یہ کام کرتی رہی ہیں لیکن مسئلہ اس وقت جو آیا پانچ آگست دوزار انیس کو جو بھارت کے پریزیڈنٹ نے ایک آر ڈی نیس جاری کیا اور اس آر ڈی نیس کے مطابق اس نے جو ریاست جمع کشمیر کا جو حساب بھارت کے قبضے میں ہے اس میں جو سپیشل سٹیٹس آسل تھا پینتیسے کے تحت اور اس کو بھارت کے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت حساب بنایا گیا تھا اس کا ریوک اسے کرتے ہوئے خاتمہ کرتے ہوئے جو سپیشل سٹیٹس تھا اس کا خاتمہ کیا گیا یہ ایک بہت بڑا یعنی ریاست جمع کشمیر کی شناخت پہ اس کا جو ریاست جمع کشمیر کے بنیادی جو عمام ہیں ان کی جو بتر سالو سے تقسیم ہے ان کے پاس جو بنیادی ڈاکومنٹ ساتھ دستاویے سی وہ ریاست باشندہ سٹیٹفکیر تھا اور وہ رول سے وہ قانون تھا ریاست باشندہ کا جس کو جب انہوں نے بھارتی ریاست نے ایک آر ڈی نیس ساتھی آر ڈی نیس کے تحت خاتمہ کیا اس وقت اس کا ایک شدید رد عمل بارتی مقبضہ کشمیر کے اندر بھی دیکھنے میں آیا اور یہاں بھی یہ جو پاکستانی مقبضہ کشمیر کا خطہ اس میں بھی دیکھنے میں آیا اس میں ہم پھر جتنی تنظیمیں تھی جو ازادی پسند تھی جو ترقی پسند سوئی رکھتی تھی جو ریاست جمع کشمیر کی وعدت پہ یا اس کے ایک اقائی ہونے پہ یقین رکھتی تھی یا فیوچر میں کسی مرلے پہ جو اے سب امکہیاں مل کر ایک وہی ریاست جو پندرہ آگاست انیس سو سنتالی سے پہلے جس کا وجود موجود تھا ہے پندرہ آگاست انیس سو سنتالی سے بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس تاک بھی وہ وجود رہا اس کو ایک قائم کرنے کے لیے جو مسروف جدوجہت تھی وہ سب راولہ کورٹ کے مقام پہ اکٹھے ہوئے اور آپ یقین جانے کہ خواہد صاحب میں آپ کی وساست سے تمام لوگوں تاک یہ پیغام بڑھا بلکران اصلی دیانتہ سے پہنچا رہا ہوں کہ کوئی وہاں ہمارے درمیان ایسا اختلاف پیدا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی عودے کی بات کی ہو یا کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو جس میں کوئی ہمارے بیچ میں کوئی رفٹ پیدا ہوئی ہو یا کہ سب نے یونانی مسئلی متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو بھارت کا جو عمل ہے اس کے خلاف اور ریاست جمع کشمیر کی مکمل ازادی کے لیے ایک پلیٹ فارم سے مل کے جدوجہت کریں گے اور پھر ہم نے پہلے بڑا خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ میں پندرہ دن کے اندر ہم نے یعنی علائنس کے قیام سے آٹھ دن بعد ہمارا اجلاس ہوا اور ہم نے صرف سات دن کے بعد کال دی اور اس کال پہ باکستانی مقوضہ کشمیر کے اندر کریا کریا کچھا کچھا سے لوگ نکلے اتاکہ خواتین بھی بے شمار جگو پہ مزہروں میں موجود تھی بلخصوص مذافر آباد میں تو کافی خواتین کی تعداد موجود تھی تو ہم نے پرامن طور پر اور جمہوری طریقے سے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب اجتے ہیں سارے لوگ اور اس پہ ہمارا اتفاق بھی ہے انیلیسز بھی ہے تجزیہ کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی ریاست کے حکمرانوں نے مل کر ریاست جمہور کشمیر کی جو پچھلے بطر سالوں سے عارضی تقسیم پہلے بھی جبری کی تھی اور اسے مستقل دینے کی شکل پہ دونوں جو ہے یہ اتفاق کر چکے ہیں یہ ہم کلیئر ہیں ازادی پسند لوگ اور وہ ثابت بھی چھبیس تاریخ کو ہوا ہے کہ چھبیس تاریخ کو اس حوالے سے بہت بڑا ایجیٹیشن ہوا اس خیطہ کے لئے دنیا میں بھی بہت ہمیں رسپانڈ ظلفکار صاحب کیا آپ اس عرصے میں جو بھی کم ٹائم میں جو بھی ہوا کیا آپ عوام کی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے اس ریاکشن پر متمین ہیں کہ جو عوام کی طرف سے آپ کو چھبیس تاریخ کو نظر آیا دیکھیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کبیر خواہدہ صاحب جو چھبیس تاریخ کو عوام کی طرف سے بہت بڑا ایک رسپانس بھی ملا پی اینے کو یا ایک ازادی کے حوالے سے لوگ گرو سے نکلے اور سڑکوں پہ آئے چوکچروں پہ آئے میں سمجھتا ہوں یہ اس میں زیادہ ہے پی اینے کا بھی رول ہے لیکن دیانہ داری سے بات کی جائے تو لوگوں کے اندر انفرادی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے جو نوجوانوں کے گروپس ہیں ان کے اندر جمہو کشمیر کی ازادی کے بارے میں بہت تڑپ موجود ہے جذبہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بتر سارلو سے بل اموم اور انیس سو اٹھاسی سے بلخصوص ریاست جمہو کشمیر کے اس قطعہ کے جو عوام ہیں ان کو بیڑ بکریوں کی طرح زبا کیا گیا جبر ظلم بربریت کی انتہا کر دی گئی ابھی ہم اتنا بڑا یعنی یہ عوام کے اندر رد عمل موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں ابھی پی اینے جو ہمارا نیان ہے یہ اتحاد بنایا گیا ہے ابھی عوام کے پاس اس طرح جان ہی شکا ہم فیوچر میں جب جائیں گے تو کوئی یہ جو پروسی ریاستے ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا بڑا رد عمل ہے کشمیر عوام کی طرف سے آئے گا یہ ابھی آپ سمجھیں کہ ابتداد تھی آغاز تھا اور ابھی پی اینے کے کال تھی صرف پی اینے ابھی آہ آپ کی طرح کے جو یہ سوچل میڈیا پر پروگرام ہیں یا الیکٹرانک آہ میڈیا کے ذریعے یا پریس میڈیا کے ذریعے ہم نے پیغام دیا ہے ابھی ہم عوام کے جی جی غالباً ہمیں ظرفکار صاحب کے ساتھ تھے آہ شاید انہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے وہ ہمیں دوبارہ جائن کریں گے ناظرین آہ یہاں آج ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بھی ملنے والی ہے آہ یقیناً سوچل میڈیا پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن ہم اس کا بزابطہ طور پر اسی وقت اعلان کرتے ہیں جب ہمیں آہ ذمہ دار کسی بھی تنظیم کسی بھی تحریک کسی بھی مومنٹ کا کوئی ذمہ دار جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو تب ہی ہم آہ اس پر بات کرتے ہیں ہم پہلے انہیں لیتے ہیں اور ان سے سننے کے بعد آہ باقی پیغام اپنے عوام تک اپنے آرڈینس تک پہنچاتے ہیں آہ میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آہ پی نے جو کہ ایک نیا اطاعت وہاں آہ قوم پرستوں کے درمیان آزادی پسندوں کے درمیان ایک آہ اطاعت تشکیل پایا اور بہت کم عرصہ میں چھبیس اگیسٹ کو آہ انہوں نے پورے آہ پاکستانی زیرے کنٹرول کشمیر میں آہ یقیناً آہ بہت کم ٹائم میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو آئے لوگ اور لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی آہ کچھ ہیں یہاں برطانیہ کے حوالے سے جب تک ہمیں ظلفکار صاحب دوبارہ جوائن کرتے برطانیہ میں بھی آہ یقیناً پندرہ اگیسٹ کا ایک بہت بڑا پروگرام جو کہ برطانوی کشمیریوں کا وہ جذبہ تھا وہ لگاؤ تھا وہ جنون تھا ریاست جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کی یک جاتی تھی آہ یہاں برطانوی کشمیریوں کا اپنی ریاست کے لیے وہ جذبہ تھا کہ چالیس ہزار سے زائد جو کہ آہ ویسٹرن میڈیا کی آہ رپورٹوں کے مطابق چالیس ہزار سے زائد لوگوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا اور اس کا آہ جو آہ آہ آنے والا ٹائم ہے ابھی جو دوسرا پروگرام ہو رہا ہے وہ تین سپتمبر کو آہ پارلیمنٹ سکوئر سے بارتی ایمبیسی تاکہ جو آہ فریڈم مارچ رکھا گیا ہے اور آہ اس پر بھی اس میں بھی یقیناً اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایک بڑی تعداد میں اس میں بھی لوگ شرکت کریں گے یہ تین سپتمبر کو یقیناً وہ اس پر جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ پروگرام ہائیڈ پارک سے ہونا تھا لیکن اس وقت چونکہ برطانیہ میں جو پولیٹیکل ہے جو سوچیئیشن برطانیہ کی جا رہی ہے وہاں اور بہت سارے مظاہرے ظاہرے آج کل ہو رہے گئے اس حوالے سے جو آہ ہمیں روٹ جو اس مارچ کو دیا گیا ہے جو اس کے منتظمین کو کل لگا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ پارلیمنٹ سکوئر پہ جمع ہوں گے اور پارلیمنٹ سکوئر سے آپ امبارتی ایمبیسی تک جائیں گے میں کوشش کروں گا کہ مجھے جائن کریں یہاں سے بھی اسی پروگرام میں اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس کمیٹی کے کوئی بھی ذمہ دار مجھے جائن کریں اور ہمارے ناظرین کو وہاں تین سپتمبر کو ہونے والے فریڈم مارچ کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائیں لیکن زیادہ فوکس ہمارا رہے گا ظرفکار صاحب کے ساتھ ہم رہیں گے اپنا کے حوالے سے اور ان سے آئندہ کا کیا ان کا پلانک ہے اس پر بھی بات کریں گے تو ابھی میں دیکھ کوشش میں ہوں کہ ناظرین ہمارے اس پروگرام کو بعض جگہوں میں شاید بلاک کر دیا گیا ہے ہمارے کوئی آڈینز کچھ کی یہ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وائی نیٹ ورک بلاک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظرفکار صاحب کو بھی ایڈوکیٹ ظرفکار صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے وکیل کے غالباً شاید میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا بعض علاقوں میں نیٹ کی ویسے بھی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن چونکہ اگر کوئی ایسا میسج آئے تو یقیناً آپ کی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے جو میسج کے ہمیں اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ غالباً بعض جاؤں پر اس پروگرام کو بلاک کر دیا گیا ہے لیکن کہاں تک چلو گے کہاں تک چلو گے آخر صبح نے ہونا ہی ہے سروج نے نکلنا ہے اور صبح ہو ہی جائے گی کسی نہ کسی حوالے سے یہ پروگرام چلتا رہے گا اور یہ عوام کی آواز جس طرح بنا ہے اسی طرح یہ ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ یہ ہمیشہ رکھے اور ریاستی عوام کی ایک مضبوط آواز بنے گو کہ اس وقت ہمیں جمہو کشمی ٹی وی کو جو اس کے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف منتظمین جانتے ہیں اس ٹیم کے ممران جانتے ہیں لیکن خواہ کچھ بھی ہو یہ ریاستی آواز ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں تو کبھی بند نہیں ہو سکے گی یہ جلتی رہے گی ظرفکار حدر ظرفکار صاحب ہمیں ظرفکار عحمد صاحب ہمیں جائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی ہی دیر میں وہ ہمیں جائن کر لیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ جائن کر رہے ہیں ہمیں تو میرا چونکہ وہاں پرابلم ہو رہی ہے انہیں تو میں ان سے کوشش یہ کروں گا کہ انہیں زیادہ ٹائم دوں اور ان سے مزید کچھ تفصیلات لے سکو جی ظرفکار صاحب غالباً آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مر رہی ہے کہ نیٹ کو بلاک کیا جا رہا ہے بعض جب اوپے لیکن کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے یہ تحریکیں ہیں اور حکومی آزادی کی تحریکوں میں یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بعض دوست نماغ جو دیکھیں نمونے کے دوست وہ بھی ظاہر ہے اپنی کاروائی جاری رکھتے ہیں تو ظلکار صاحب آپ کا اگل پروگرام پی اے نے کے حوالہ سے کیا ہے دیکھیں خواہش صاحب میرا حال ہے کچھ کوت ہے جو ہے نا وہ آپ کی وساطت سے میری گفتگو لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہی یا کوشش کر رہی ہے میں کہوں یہ یہ کوئی ایسے عام سی فنی خرابی نہیں ہے کیونکہ میں جس دن بھی میں آپ کے روحان سنتا رہتا ہوں مختلف لوگوں کے ساتھ لیکن جب بھی میرا کسی کے ساتھ گتگو ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ جو ہے نا مداخلت یا اس طرح کی گھر بھر ضرور کی جاتی ہے برحال چلیں ہمیں آر طرح کی ریکارٹر جو کھڑی کی جائیں گی ان کا ادراک ہے ماضی میں بھی ہم بگتے ہیں کافی کچھ تو جو آپ نے سوال کیا ہے بات یہ ہے کہ دو تاریخ کو ہم نے جلاس رکھا ہے اب سیکنڈ جلاس ہمارا ہوگا پی این اے کے جو انا تشکیل کے بعد وہ کوٹلی میں ہوگا دو تاریخ کو دو سپتمبر کو تو دو سپتمبر کو ہم نیکس جو ہمارا کوئی لائے عمل ہے یا جو ہم نے اگلا مرالہ جو سیکنڈ مرالہ اس میں علائنس نے کیا کرنا ہے اس بارے میں جناب ہم تین تاریخ کو جو ہے کوٹلی میں ہم اننونس کریں گے نیکس جو کال جو آپ نے دینی ہے جی تو اس میں کافی سارے دوستوں کے جو ہے نا آپ نے اپنی شوچ کے مطابق مختلف جو ہے نا ان کے ذہنوں میں ہے کہ اگلے مرالے پہ ہمیں کون جو کال دینی چاہیے وہ یقیناً آپ میں شابرت کے ساتھ کریں گے جی ناظرین ایک بات پھر برخال وہ ہمیں جو کر رہے ہیں لیکن جو پرابلم انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے یہ ہوتا ہے ان راستوں میں یہ معمولی رکابٹیں ہوتی ہیں انہیں عبور کر دیا جاتا ہے ناظرین آج سے دو سال قبل ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں سے کشمیریوں کی انڈیجینیس مومنٹ کی جو احقیقی آواز ہے وہ کہیں پانچ سکے آج آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے خواہ کتنی بھی رکابٹیں پیدا کی جائیں کتنے بھی ہڈرز ہوں لیکن اگر ایک جگہ سے آواز کو دبایا جائے گا تو دوسری جگہ سے ضرور سامنے آئے گی اس آواز کو دبایا نہیں جا سکے گا اس آواز کو روکا نہیں جا سکے گا ظلفکار صاحب یقینا ہمیں دوبارہ جائن کریں گے انہیں پھر وہی پرابلم ہوئی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جائن کریں اس دوران میں یہاں ہمارے جو آڈینز ہیں میں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ جناب ظلفکار احمد صاحب جو ہیں وہ پاکستان اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور سٹوڈنٹ لائف سے ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ریاست جمہ کشمیر کی وعدت کی بالی اس کی آزادی اور خودمختاری کے لیے اپنی سٹوڈنٹ لائف ہی سے وہ ایکٹیو رکھے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی رکافتیں آتی ہیں یہ ان کے لیے شاید کوئی معنی نہیں رکھتی چونکہ وہ ایب میں ایک کندن بن چکے ہیں اور یقیناً کومی آزادی کی تحریک میں ہمیشہ آپ کو آگ اور خون کے سمندر سے گزرنا ہوتا ہے اور جو لوگ کامیابی کے ساتھ آگ اور خون کے اس سمندر سے گزرتے ہیں اس تحریک کے دوران تو یقیناً وہ ہی کندن بنتے ہیں اور وہ ہی تحریک کے لیے قابل قدر اپنی قوم کے لیے بھی ہوتے ہیں اور تحریک کو بھی کسی رخ پر لے جا کر اسے منزل مقصود پر پانچاتے ہیں اس وقت ریاست جمہو کشمیر میں بننے والے اس اطاعت نے یقیناً ریاست کی تقسیم کے جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کی نیندیں تو حرام کی ہوئی ہیں اور جو اس ریاست پر قابض ہیں ان کی بھی نیندیں حرام ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو آئے دن نئی نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی بیٹھ کر آپ سے ازارہ یک جیتی بھی کیا جاتا ہے اب تو اس کے لیے بھی ٹائم اتنا نہیں لگا رہا منٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم پر کبھی حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب انٹ کا جواب پتھر سے دیں گے آپ میرے خیال میں کشمیری قوم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اصل میں جنگ کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے میں آپ نے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ہم بعض اوقات ان کے جو کمیٹس ہوتے ہیں انہیں کوٹ بھی کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فاسٹ پیز پر ہوتا ہے پروگرام تو یقینا ہم ان کمیٹس کو نہیں کر سکتے وہاں تک نہیں پائیں سکتے آج ہیں کراچی میں ایک پروگرام جو کہ کہا جاتا ہے کہ یک جیتی کا پروگرام تھا اس پروگرام میں ہمارے کراچی میں مقیم ایک بزرگ جناب ہے ملک عزیز صاحب وہاں سے جب گزرے تو وہاں ان پر انہوں نے جا کر وہاں اپنے ریاست کی آواز بلند کی تو وہاں ان پر تشدد بھی کیا گیا جس کی جتنی بھی مضامت کی جائے وہ کم ہوگی ظلفکار صاحب یقینا آپ کی پروگرام کافی آ رہی ہے یہ تو آپ نے یہ بتایا کہ آئندہ آپ مشاورت کے ساتھ تین ستمبر کو کوٹلی میں نیا پلان دیں کہ آپ لوگ آپ لوگوں کا ایک ہی سلوگن ہے ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو یعنی آپ پوری ریاست جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن جناب آپ جنہوں نے آپ کے لیے تین یا چار بھی آپ کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہیں چار جنگیں لٹ چکے انکلوڈنگ کارگل اس وقت بھی وہ گینٹوں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ گیک جاتی کر رہے ہیں اور آپ کے لیے بے شمار قربانیاں دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے مائدے کیے گئے شملہ مائدے کے بعد آپ کی جانوں کو بچایا گیا پھر بھی آپ الائرگی کی تحریک چلا رہے ہیں یہ تھی اس کچھ میں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا آپ تھوڑی سی وزات کریں گے جی جی خواہ صاحب اس میں تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا تاریخی والے سے جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں ریاست جمہو کشمیر جو ہے یہ برے سگیر کی جب تقسیم ہوئی ہے تو برے سگیر کی تقسیم کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر آہ برے سگیر کی تقسیم کا اس جمہو کشمیر کی ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کیونکہ یہ پرسلی سٹیٹ تھی اور یہ اس وقت بھی آزاد ریاست تھی اور اسی وجہ سے یہ پندرہ انگاز انیس سو سنتالی سے لے کر بائیس اکتوبر انیس سو سنتالی تک ریاست جمہو کشمیر آزاد اور خود مختار ریاست رہی اور اس کے ساتھ پاکستانی ریاست نے تو کافی معایدہ بھی کی ہے لیکن ایک معایدہ جو تمام چھوٹے معایدوں میں سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل ہی تھے وہ تھا سٹینٹ سٹل ایگریمنٹ جو معایدہ قائمہ تھا اور اسی طرح بارتی ریاست کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہوتے رہے ریاست جمہو کشمیر کے اس وقت جو رولر تھے وہ ایک ساورن سٹیٹ کی اسیت سے ایک ازاد ریاست کی اسیت سے بھارت کے اکمنانو سے بھی باتیں بہا مذاکرات مہرہ ہوتے رہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر نے جو برے سگیر کی آہ کبیر صاحب پانچ سو چھو سٹھ ریاستے تھی کچھ اسٹورین جو ہے وہ پانچ سو باسٹھ لکھتے ہیں کچھ پانچ سو چو سٹھ لکھی ہیں دیکھیں ان سب ریاستوں نے اپنے مرجر کو یا بھارت کے ساتھ جانے کو تقریباً ترجیح دے دی یا پاکستان میں شامل ہونے کو ترجیح دے دی تقریباً سب نے کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہے چونکہ اس آپ کے پروگرام میں مقصد باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں نے عوام نے یا اس وقت جو وہ کمران تھے انہوں نے اس وقت بھی نہ بھارت کے ساتھ گئے نہ پاکستان کے ساتھ گئے یہ دونوں ریاستوں نے پہل پہل میں بلکل وضاعت سے کہوں کہ پہل پاکستانی پاکستان کی طرف سے ہوئی کہ قبائلی آئے انہوں نے یہاں آکر قتل عام کیا ریاست کے اندر انہوں نے انٹرفیرنس کی اور بھارت کو موقع فرام کیا وہ تو آپ کو آزاد کروانے کے لیے گئے تھے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قتل و غارت گری گئی دیکھیں وہ خواہ صاحب جو بالکل ٹھیک آپ نے سوال نکالا ہے اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ مکمل ایک میں سے دو تین سیکنڈ میں کہا لوں کہ پہلے پاکستان کے قبائلیوں کی طرف سے مداخل ہوتی ہوئی اور بھارت کو بوقع مل گیا ریاست جمعو کی اشمیر کے اندر مداخل کرنے کا دوسری جو آپ نے بیج میں یہ سوال کیا ہے کہ وہ ہمیں ازاد کرانے آئے تھے دیکھیں ہمارے اوپر اس وقت کسی دیگر ریاست کا قبضہ نہیں تھا ریاستی عوام کا مہاراجہ ریسنگ کے درمیان آہ ویڈن سٹیٹ اپنا جگڑا تھا یعنی یہ شخصی حکمرانی کے خلاف ریاست جمعو کشمیر کے کچھ حصوں میں ایک سٹرگل جاری تھی شیاسی بنیاد پہ وہ شخصی حکمرانی کے خلاف تھے مہاراجہ اپنی شخصی حکمرانی کو برکرا رکھنا چاہتا تھا لیکن مہاراجہ ریاست جمعو کشمیر کو ازاد رکھنا چاہتا تھا اور وہ جگڑا جو تھا خواہ صاحب وہ ریاست کے اندر تھا اس سے بھارت پاکستان کی ریاستوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اب جب یہ دونوں ریاستیں داخل ہوئی ہماری مرضی سے نہیں آئے مہاراجہ عریسنگ کی مرضی اس وقت وہ جو داکومنٹ جو انوز جو ہے وہ آہ ڈوٹ فول ہے جو علاقی جو بتا رہے دستا بھیج وہ جی جی ناظرین بات تو تاریخی ہو رہی ہے مگر اس وقت ایک بار پھر زلفکار صاحب کے ساتھ وہی پرابلم پیش آئی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں یقیناً وہ دوبارہ ہمیں اسی وقت جوائن کریں گے اسی پروگرام میں لیکن تھوڑی بہت پرابلم ان کو وہاں آ رہی ہے کیونکہ جب حقیقت پر بات ہو رہی ہو تو یقیناً ایسے ہڈرز آتے ہیں ایسی پرابلمز آتی ہیں لیکن وہ تفصیل سے ہمیں جواب دیں گے میں آج ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انہوں نے ایک اتنی بڑی تحریک لانچ کر دی ہے ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو تو وہ کیوں آہ عوام کو جب عوام ان کے ان کے عوام کے لیے پاکستان نے اتنے عرصے سے اتنی قربانیاں دیکھیں پاکستان کی فوج ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہے اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی بارڈرز پر تو آج اس طرف بھی انڈیا نہیں ہوتے کتنا ظلم ہو رہا ہے بارتی مقبضہ کشمیر میں وہی یہاں بھی ہو رہا ہوتا ان سب سوالوں کے جواب آج ہم نے لینے ہیں جناب ظلفکار احمد صاحب سے وہ جو ہی ہمیں دوبرا جائیں کرتے ہیں وہ ہمارے آج ان تلخ سوالات کے جواب ضرور دیں گے اور ہم ان سے جاننے کی ضرور کوشش کریں گے چونکہ اس وقت وہ ایک عوامی نمائن داخل ہیں وہ ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن آخر کیا ہوں اس تحریک کی انہیں ضرور کیوں پیش آئی جبکہ دوسری طرف بائیس کروڑ عوام پورا آدھا گھنٹہ ان کے لیے دوب میں کھڑے رہتے ہیں یک جاتی کے لیے تو جناب ظلفکار صاحب کو اور دیگر کشمیریوں کو اس کا بھی احساس نہیں کہ تمام کاروبار بند کر کے ہر قسم کی چیز بند کر کے ٹریفک جام کر کے پورے تھارٹی منٹس یک جاتی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی غاصب وہ چھوڑ دو کشمیر کو یہ کیوں اس طرح کا یہ ہو رہا ہے اور اس اس کو یہ کس ڈگر پر چلا کر کہاں لے جانا چاہتے ہیں ان کا کیا پلان ہے یہ سب ہم جانتے ہیں آج ظلفکار احمد صاحب سے اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ ہمیں کوئی اور میمان بھی آج اس پروگرام میں جائن کریں گے پی این اے کے حوالے سے ہی جائن کریں گے اور اس دوران کچھ اپ ڈیٹ ہمیں مل رہی ہیں برطانیہ میں ہونے والے تین سبتمبر کے جو تین سبتمبر کا جو مارچ ہو رہا ہے آزادی مارچ اس کے حوالے سے بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لٹن سے ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے برطانیہ کے شہر لٹن سے کہ ایک جگہ سے اس وقت تک صرف ایک جگہ سے جو کنفرم ہیں چونکہ لٹن کی مختلف جگہوں سے کوچیں نکلیں گی ایک جگہ سے ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملیا ہے کہ چھے کوچز کنفرم ہیں اسی طرح نوٹنگم سے ہمیں کنفرم کیا جا رہا ہے یہاں سے کوچز نکل رہی ہیں برمنگم سے کوچز نکل رہی ہیں بریڈ فورٹ اور لیڈ سے کوچز نکل رہی ہیں اور شیفیلڈ سے کوچز اس دن جن کے ٹائمنگ وہاں لوکل آتھارٹیز لوکل کمیٹیز اپنے مقامی لوگوں تک وہ اعلان کروا دیں گے اور یقیناً اسی ٹائم پہ کوچز نکلیں گی یہ تین سبتمبر کے جو مارچ ہے اس کے حوالے سے چونکہ تیاریاں اس وقت زورو پرخیں اور تمام فائنل ہو چکا ہے روٹ مل چکا ہے اور یاد رکھئے گا ناظرین کے برطانیہ میں رہنے والے ہمارے ناظرین جو اس مارچ میں شامل ہوں گے کوشش یہ کیجئے گا کہ وہ آپ انہی کوچز کے ذریعے جائیں اس لیے کہ اگر آپ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں پر جائیں گے تو آپ کو کافی دور تک پیدل چلنا پڑے گا جبکہ کوچز پر جو لوگ جائیں گے ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ سکوئر پر انہیں ڈراب کیا جائے گا اور انڈین ایمبسی کے سامنے سے واپس انہیں پک کیا جائے گا گویا کوچز کو پہلے سے یہ بتا دیا جائے گا کہ ڈراب آف پائنٹ اور پک آف پائنٹ مختلف ہوں گے آپ کو پارلیمنٹ سکوئر کے سامنے ڈراب کیا جائے گا اور واپس آپ کو انڈین ایمبسی کے سامنے سے پک کیا جائے گا جبکہ پرائیویٹ گاڑیوں پر جانے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سکوئر کے نزدیک کہیں گاڑیاں کھڑی کرنی ہوں گی اور واپس پیدل جانا ہوگا یہ یاد رکھے گا کوچز کے ساتھ زیادہ رابطہ کریں کمیٹیز کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ لوگ کوچز کے ذریعے وہاں جا سکیں اور ایک آرامدے طریقے سے جا سکیں جی زلفکار صاحب آپ بات کر رہے تھے اور درمیان میں وہ ہی پتہ پتہ نہیں جو میں نے جواب دیا ہے وہ جواب میری آواز بھی عوام تک پہنچی ہے لوگوں تک جہاں تک پانچ نہیں رہی وہ ٹھیک تھی فوری طور پہ ہوا ہے تو آپ پہ بات کر رہے تھے کہ آہ وہ تاریخ آپ نے بیچ میں جو آکے الادگی کی بات کیا ہے کہ ہم الادگی کی بات کرتے ہیں ہم الادگی پسند نہیں ہے دیکھیں ہمارا ایشو جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے آہ یا ریاست جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پہ قومی ازادی کا مسئلہ ہے ہم نہ ریاست پاکستان اور ریاست اندستان کا حصہ تھی نہ آج بھی ہیں حق کے الادگی کی یا الادگی کی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جو کسی ریاست کے ساتھ کوئی ریاستیں شامل ہوتی ہیں اس کے آئین کا حصہ ہوتی ہیں آئین کے مطابق وہ علاق ہوتی ہیں میں مثال میں نے دی تھی کہ بنگلہ دیش کی بنگالی کو جو تحریک تھی وہ الادگی پسندی کی تحریک تھی چونکہ بنگلہ دیش پاکستانی ریاست کا بنگال ایک حصہ تھا مشکری پاکستان کی نام سے انہوں نے جو تحریک ازادی کی چلائی اسے آپ الادگی کی تحریک کہہ سکتے ہیں یا کال مثلا بلوچستان کے اندر کچھ تحریکیں چل رہی ہیں جو الادگی کی تحریکیں ہیں بارتی ریاست کے اندر بہت ساری قومی ازادی کی تحریکیں چاہ رہی ہیں چودہ تحریکیں تو اس وقت بہت عروج پہ ہیں جو الادگی کی تحریک انہیں کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ وہ بارتی ریاست کے آئین کے مطابق بارتی ریاست کا عصہ رہی ہیں وہ قومیں لیکن ریاست جمہو کشمیر کے جو ہے یہ مسئلہ ان سے بالکل مختلف ہے یہ لادگی کا مسئلہ نہیں ہے یہ حق کے ازادی کا مسئلہ ہے اور یہ ہماری قومی ازادی کا ریاست جمہو کشمیر بھارت یا پاکستان کے میں نے پہلے والا بھی دیا ہے کہ کسی بھی آئین کے تحت وہ عصہ نہیں ہے ان ریاستوں کا اس لیے یہ سے حق کے لادگی یا الادگی کی تحریک نہ کہا جائے لیکن لیکن زلفکار صاحب جب آپ کے لیے آپ اسے نہیں مانتے لیکن آپ کے ہاں ہی وہیں آپ کی حکمتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت وہ یہی کہتے ہیں اور عوان بھی اگر آپ ان کے نزدیک دیکھا جائے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ سب اپنے آپ کو پاکستان کی کا حصہ سمجھتے ہیں دوسری طرف وہاں کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو انڈیا کا حصہ سمجھتے ہیں اگر اتنا میں ابھی اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا جب آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا تھا کہ اتنی بڑی قربانیاں پاکستان اگر دے رہا تو یقیناً وہ کشمیر کے دیے دے رہا ہوگا تو آج بھی آج بھی پورا آدھا گھنٹہ اس گرم موسم میں کھڑے ہو کر ٹرافک جام کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ہزارے یک جہتی کیا جا رہا ہے آپ ایرچیز کو کسی بھی چیز کو ماننے کو ہی تیار نہیں دیکھیں دی کبیر صاحب بات یہ ہے جہاں تک پاکستان اور بھارت کے عوام کا تلق ہے ہم سب انتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے عوام اور ریاست جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں ان کا جو مسائل ہیں جو مجبوریاں مسائبیں ایک جیسے ہیں اور آہ ہمارے دشمن بھی ایک ہے مشترکہ دشمن ہے ہم تینوں خطو کے جو یا ملکوں کے عوام ہیں پہلی بات تو یہ ہے بھارت اور پاکستان کے عوام کے ہم شکر اگزاریں دیکھیں ابھی بھارتی جو آہ پریزیڈنٹ نے پانچ اگاست کو آرڈیننس یاری کیا اور دنیا میں سب سے زیادہ جو مظاہریں وہ بھارت کے اندر ہوئے ہیں اس عمل کے خلاف کہ جو سپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا ہے ہم بھارت کے عوام کے مشکور ہیں ان پارٹیوں کے جو لیڈرشپ ہیں ان کے شکر اگزاریں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ہم شکر اگزاریں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو دونوں ریاستوں کے جو پالیشی سادہ دارے ہیں اور جو عکمران ہیں ان کے مفادات ہو رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دوپ میں کھڑے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں یہ اس خطہ میں کشمیر بنے گا پاکستان یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اس خطہ میں جو بھارتی مقبضہ کشمیر ہے اندرستان کے ساتھ کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں تو ہم تو ایک بالکل جمہوری طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بھار نہیں بھار دونوں ممالک کے حکمران اور مختلف پارٹیوں کے حکمران جا کے بین القومی برادری کے سامنے یو انوں میں تسلیم کرتے رہے کہ ہم اپنی فواج نکالیں گے اور ریاست جمہوری کشمیر کے عوام کو ازادانہ اور بالکل منصفانہ اور ان کی خواہشات عمونگوں کے مطابق مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیں گے تو بھائی یہ فوجیں نکالیں اور اس کے بعد اگر محقیمہ مجارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ریاست جمہوری کشمیر کے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نہیں ریاست کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں تو ایک ذمہ دار فرد کی اسیت سے یا میں اپنا جو محقف ہے میں آپ کو بھرتا ہوں ذاتی طور پر میں پہلا بندہ ہوں گا جسے پوری زندگی خدم اختار کشمیر کے لیے جدوجہد کی ہے میں مجارٹی کے فیصلے کو خندہ پشانی سے تسلیم کروں گا اور اگر یہ ممکن نہیں ہے لیکن چلیں اس آپشن کو بھی رکھ موجود آپشن یون اور کی ریزولیشن کے اندر اگر اب مجارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جائیں جو کہ ممکن نہیں ہے اس وقت جو پچھلے چالیس سالوں سے صورتحال ہے تو میں سب جتا ہوں دیگر جو سوچ یعنی رکھنے والے یا جو آپشن پہ جدوجہد کر رہے ہیں انہوں بھی تسلیم کرنا چاہیے لیکن ہمیں موقع تو دیا جائے یہ گن پوائنٹ پہ فیصلے نہیں لیے جا سکتی دیکھیں یہ گن پوائنٹ اس طرف بھی پاکستانی افواج بیٹھی ہوئی ہیں اس طرف صرف بیٹھی ہوئی نہیں پر ایٹی ایٹ سے ظلم اور بربیت کی انہوں نے انتاہ کر کے رکھ دی ہے کرفیو کا عالم ہے وہاں پر اب دیکھیں اس عالم میں انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس سے کہیں جی آپ علاقے روس کریں تو وہ علاقے روس بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا جو گن پوائنٹ پہ آپ اسے کہیں گے ازادانہ طور پر فیصلے کا موقع دیئے دیں پاکستان آرمی تو آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہے ورنہ تو ساری انڈین آرمی یہاں ہوتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تین چار لاکھ پاکستانی فوج جو بارڈر پر ہے اور آپ لوگ آرام سے سوئے رہتے ہیں یہ بچارے وہاں بارڈر پر کھڑے رہتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں تو اگر وہ نہ ہوں کہ وہاں تو آپ کو تو انڈیا دوسرے دن ایڑپ کر لے گا دیکھیں گوائیسہ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی یا کوئی بھی میں سمجھتا آرمی لیکن ہمارا چونکہ واسطہ یہ ہے انہی سے زیادہ یا دیکھتے رہتے ہیں یہ کرنل سے اوپر آرمی ہے نیچے جو جو جوان ہیں بیچارے نیچے لیول کے جو ملازم ہیں اس میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہم کس کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنل سے اوپر فوج شروع ہوتی جو پالیسیاں بناتی ہے اور ان کے اپنے ریاستی مفادات اور انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے جنگ کرنی ہے کن مقاصد کے لیے کہ کیا حضائم ہیں ان کے وہ ایک تو بات یہ ہے دوسری یہ ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ بھارت کے اڑوس پروس میں بوٹان مالدیب برما جو جو میں انمار ہے نیپال یہ چھٹے چھٹے ملک ہیں بھارت نے کسی پہ قبضہ نہیں کیا اب اس یعنی دلیل کو جسٹیفکیشن دینے کے لیے جی کہ ہم نہ یہاں تو بھارت قبضہ کر لے گا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اپشن موجود ہے آپ نے خود وہاں بات کی ہے آپ نے یو اینو میں جا کے کہیں سلامتی کونسل میں پیش کریں کہ ہم یو اینو کی جو پہلی ریزولیشن ہے اس کے مطابق ہم اپنی فوج بڑا کرتے ہیں بھارت بھی کریں یعنی آپ ہم نہیں کہتے ہیں آپ پہلے فوج یہاں سے نکالیں ہم خطر نہیں یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ جا کے برادری کے سامنے بات تو کریں تو بھارت کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا چونکہ بھارت نے تو فوج نہیں نکال لی وہ تو کہتا ہے میرا ٹوٹ آنگا ہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اب بات یہ ہے خواہ صاحب کے یہ ایک دلیل جو دی جاتی ہے کہ فوج ہمارے یہاں افاظت کے لیے آئی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر دونوں ممالک کے لیے مسئلہ کشمیر جو ہے یہ بہت ہی بڑا یعنی ایک برڈن بھی ہے اور انہوں نے انا اور زد کا مسئلہ بنا لیا اور اس مسئلے کو یہ اس پہ لڑتے لڑتے جیسے آپ ذکر پہلے کر رہے تھے چار جنگیں کر چکے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اسلہ بناتے بیرونی دنیا سے اسلہ خریدتے خریدتے ایٹمی طاقتیں بن گئی آپ دیکھیں آپ کہ اگر آپ بسیعت انسانیت کے حوالے سے سوچا جائے تو بھارت اور پاکستان کے اندر عوام کے پاس فیفٹی پرسنٹ جو عبادی ہے ان کی پچاس فیصد عبادی وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور اس طرح بھارت کہہ رہا جی میں کشمیر لینے کے لیے پاکستان سے جنگ لارہا ہوں اور پاکستان کے اوکمران کہتے ہیں جی ہم کشمیر لینے کے لیے بھارت سے جنگ لارہے بھئی آپ لوگوں آپ ملکوں نے نینٹین فارٹی سیون میں برطانوی سامراج سے اس لیے ازادیاں نہیں حاصل کی تھی کہ آپ دیگر میں جو مظلوم قوم ہیں کمزور قوم ہیں ان پر قبضے جمع لیں اور اپنے عوام جو ہے اس ازادی کا سمر آج دن تک نہیں حاصل کر سکے پاکستان اور بھارت دونوں کے اندر ناروزگار ہے اس طرح کا جناب مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے بد امنی ہے اور مذہبی جنونیت جو برطانوی سامراج یہاں یہ مذہبی جنونیت پیدا کر کے گیا تھا اس کی انتہام مددی اس کی مددی کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے یعنی آج بھی سیکولر ریاست جو دعویٰ کرتی ہے اس کے اندر جو انتہا پسند ایک جنونی مذہبی ہے وہ آپ کے سامنے ایک اکثریت لے کے وہاں پرائی منتخب ہو گیا ہے تو بات یہاں میں آخری سوال کے جواب پر کو کنکلور کرتا ہوں کہ ہم دونوں ممالک کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جناب آپ اپنے عوام کو ازادی کے جو بنیادی طور پر مقاصد ہوتے ہیں یا جن مقاصد کے لیے لوگوں نے کربانیاں دی ہوتے ہیں عوام نے ان عوام کو خوشحال زندگی دیں ان عوام کو کیسویں صدی میں لے کے جائے آج دنیا ترقی یافتہ دنیا کیسویں صدی میں ہے جبکہ یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ جنگیں کر کر کے اصلے کے مار لگا لگا کے اور فوجوں پہ پیسہ خارج کر کر کے دفاعی بجٹ ان کا آپ کو ناظر نہیں لگا سکتے کربو ڈال رہا ہے ان کا دفاعی بجٹ یہ اپنے یعنی عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں ہم تو یہ کہتے ہیں جی جی ظلفکار صاحب ہیں جیسا کہ آپ کے اپنے یعنی کہ آپ کی زفر آباد کی اسمبلی کے اندر اس وقت بیٹھے ہوں یا فورٹی سیون سے جو بھی بیٹھتے آئے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس دو ہی اپشن ہیں کہ یا تو انڈیا کے ساتھ جاؤ یا پاکستان کے ساتھ جاؤ انڈیا کے ساتھ جانا نہیں چاہتے چونکہ کہتے ہیں کہ مسلمان اکثریت کے پاکستان کے ساتھ آنے میں آپ کو کیا ہے آپ نے اتنی بڑی کمپین لانچ کر دی تحریک لانچ کر دی کہ ریاست جمہ کشمیر چھوڑ دو کوئی ٹوور سٹیٹ آف جمہ کشمیر تو کیا اگر جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم صرف ایک ہی کر سکتے ہیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ آزاد ہوں ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سے نکل کر دوسرے کی طرف آ جائیں تو ایسے میں آپ کی یہ تمام انرجی اگر انہی کے ساتھ مل کر کرے تو آپ تو ڈائریکلی پاکستانی شہری بن جائیں گے کانونن شہری بن جائیں گے تو یہ انرجی اس پر کیوں نہیں صرف کرتے ہیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ مظفرہ باد میں جو کمران بیٹھ رہے ہیں پچھلے خافی عرصہ سے ان کے بارے میں میں کوئی زیادہ بات اس لیے نے کرتا کہ تمام باشاہر لوگ ان کے تمام طریقہ کار کو پارٹیاں تبدیل کرنے کو اور اس اقترار کے حصول کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کے نالج میں ہے یہ بات دیکھیں آج بھی اس خطہ کے اندر پاکستان کی جو تین بڑی پارٹیاں انہوں نے یہاں اپنی برانچز بنا رکھی ہیں پیپلز پارٹی کی برانچ جہاں موجود ہے نون لیگ کی برانچ جہاں موجود ہے اور جناب تحریک انصاف کی بھی برانچ جہاں موجود ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو مسلم کانفرنس میں رہے یہ وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہے اور آج ان تین پارٹیوں تینوں پارٹیوں کا جو مراکز ہیں یا جو سنٹرل ہیں جو فیصلہ کن طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں بنی گالا میں بیٹھی ہوئی ہیں جناب لائے بینڈ میں لڑکانہ میں وہاں سے جو فیصلہ ہوگا انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے اور دوسری یہ بات ہے یہ وہ خواہ صاحب لوگ ہیں یہ سیاسی پارٹی ہیں جو مدفر آباد کے اقتدار تک پہنچتی ہیں یہ بنیادی طور پر ریاست جمہو کشمیر کے جو عمام کو حق خدرادیت کا ایک حق دیا گیا تھا اس سے وڈرا ہو چکے ہیں یہ بنیادی طور پر اس سے دسبردار ہو چکے ہیں یہ پاکستان کے حق میں اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا چکے ہیں جب یہ پاکستان کی پارٹیوں میں شامل ہو گئے اب بات یہ ہے کہ ان کا کشمیری عوام کے ساتھ صرفی ساتھ تک لینا دینا ہے کہ یہ سلام آباد کے سولدکار ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اب میں آپ کو اس کے ساتھ جڑی دوسری بات بتاؤں کہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیری آنا چاہتے ہیں سیری نگر میں آٹھ دس لوگوں کو یہ پاکستان کے جنڈے ٹھوا کے کہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں مجھے کوئی پاکستان کا دانشوار کوئی اکمران کوئی پالیسی ساتھ دارے کے جو تینک ٹینکے مجھے ایک بات کا جواب دے دے میں مان جاؤں گا کہ نینٹین فارٹی سیمن سے سیری نگر میں کوئی اندو اکمران الیکٹ ہو کے نہیں بیٹھا یعنی شیخ عبداللہ کون تھا جناب بخشی غلام عمد کون تھا غلام بیر غلام صادق کون تھا غلام نبی عبداللہ کون تھا عمر عبداللہ کون تھا محبوبہ مفتی کون تھی یہ سارے وہاں وزیراعلا رہے بلکہ کچھ عرصہ تو وزیراعظم بھی رہے شیخ عبداللہ صاحب وزیراعظم ہوتا تھا اس وقت وہاں جناب کسی نے کبھی علاقے پاکستان کی وہاں بات کی ہے الیکٹڈ لوگ تھے اس سے سمجھدار لوگوں سمجھ جانا چاہیے ان کے مفادات دیلی سے جڑے ہوئے تھے سارے مسلمان تھے وہ اگر وہ اسلام کے نام پہ علاقی بات ہوتی تو وہ پاکستان کے ساتھ ایک اکمران علاقی بات کرتا کسی نے نہیں کی یعنی ان کے چونکہ مفادات دیلی سے تھے ان پہ کنٹرول دیلی کا تھا اس کشمیر میں فوج دیلی والوں کی بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساری جو اختیارات تھے وہ سارے دیلی والوں نے کسی آتا ان کے کنٹرول میں ہی تھا سارا کچھ ان کے اوپر اسلام آفاد والوں کا کنٹرول ہے اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ جس کے کنپٹی پہ جس نے بندوق رکھی ہوئی ہے اس کا فیصلہ اسی کے حق میں ہے اب بات میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہ جو مظفر آباد کے حکمران ہیں جب پچھلے جناب پانچ اگاست سے کسی کو کہیں نظر آئے ہیں کسی نے کوئی بیان دیا ہے کہ ہم تکشیم کشمیر کو نہیں مانتے بدکہ پاکستان کے وزیر اعظم یہاں اسیمبلی میں آئے تو فاروق ایدر صاحب رو رہے تھے وہاں قوموں کے جو لیڈر ہوتے ہیں جنہوں نے قوموں کو حصلہ دینا ہوتا ہے جذبے ان کے زندہ کر کے انہیں لڑانا ہوتا ہے جو قابض کو ہوتے ہیں وہ روتے ہیں وہ آنسوب آتے ہیں وہ پیٹتے ہیں یعنی اگر وہ رونا شروع کر دے آج میں رونا شروع کر دوں خواہد صاحب میں کہہ نہیں کہتا میں بہت بڑے لیول کا لیڈر ہوں میں آپ کو ورکر سمجھتا ہوں تحریک ازادی کا ایک ادنا سا کارکون سمجھتا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ میرے فالورز موجود ہیں اگر آج میں رونا پیٹونا شروع کر دوں تو فالورز میرے پیچھے چلیں گے کوئی نہیں چلے گا وہ کہے گا یہ خود بیچارہ کمزور آدمی ہے کیوں چونکہ ان کے ہاتھ پر بندے ہوئے ہیں یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ معاشی طور پہ اس ریاست کے والے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ جناب چوالیس لاکھ ہمارے یہاں وہاں بستے ہیں یہ پچھلے یہ کہتے ہیں نہ اسے ازادی کا بیس کیم بھی یہ بنا سکے جس کا یہ ازادی کے بیس کیم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ بنتے ہی اٹھائیس اپریل انیس سو انچاز کو گلگت بل ترستان لکھ کے پاکستان کو دے دیا کراچی معایدہ کے تیٹ ٹھیک ہے یہ جس جناب پینتیس اے کا رونا خواہ صاحب آج ہم رو رہے ہیں یہ انیس سو چھپا میں گلگت بل ترستان میں سٹیٹ سیس روز پاکستانی ریاست نے ختم کر دیئے تھے یہ بولے ہیں جو ہے جو زفر آباد میں بیٹھتے ہیں انیس سو چھپن میں جناب یعنی نو سال بعد ہی ختم کر دیئے تھے یہ فارٹی سیمن کے بعد جو ہے اور ان چاہز کے بعدے کے سات سال بعد پاکستان نے ختم کر دیئے اور تھوڑے بہت جو ان میں جان تھی وہ انیس سو چوہتر میں بٹو صاحب نے ختم کر دیئے یعنی سٹیٹ سویر روز وہاں پہ سسپینڈ ہیں اور جو ادھر سے ہوتا ہے یہ مظفر آباد والے نہیں بہتے سری ریگر والے چیختے ہیں جو ادھر ہوتا ہے ظلم و جیبر جناب یہ مظفر آباد والے چیختنا شروع کر جاتے ہیں جیسے یہ بڑے ازاد ہیں میرا خیال ہے میں آخری ایک ستر کہوں گا یہ اسی لحاظ سے ازاد ہیں مطمئن ہیں ایک تو اقتدار انہیں مل جاتا ہے شیرباد سے اسلام باد کی دوسرا ان کی ریاست کے ساتھ لکھا ہوا ازاد جمعو کشمی یعنی دنیا کے اس وقت یو اینو کے دو سو چھے ممبر ممالک ہیں اور کسی ملک کے ساتھ ازاد لفظ نے لکھا ہوا اس کا مطمئن ہے یہ ازاد لکھا ہوا ہے مشکوک تہاں کو معاملہ نہ امریکہ کے ساتھ ازاد لکھا ہوا ہے نہ برطانیہ نہ روس ان کے ساتھ ازاد لگایا گیا اور اگر یہ ازاد ریاست ہوتی تو آج سلامتی کونسل نے جیسا کیسا جلاستہ وہ ایک لمبی کانی ہے ہمیں پتا ہے جو کچھ وہاں پہ بھی ہوا اور سارا نورہ کچھتی ہے سارا کچھ یہ فاروق ایدر صاحب ہاں موجود تھے نزاد جمعو کشمی ریاست جو دو سو چھے ریاستوں میں دنیا کی سب سے ازاد ریاست ہے یہ وہاں یو اینو میں جاتے ہیں ان کے سلامتی کونسل کے پاس کہ میں ایک ازاد ریاست کا وزیر اعظم جناب تو ماری بات چنیں یہ تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسس میں نہیں جا سکتے چونکہ ریکی جناب ریاست ہی نہیں ہے یہ صرف ان کو جنڈا دیا گیا سپریم کورٹ دے دی کہ ہی وزیر اعظم بن گیا بس ٹھیک ہے اس سپریکچر بنا دیا گیا ہے جی آپ کیا سمیتے ہیں کہ آپ نے جو تحریک جس تحریک کا آپ نے عوام کے اس بلبوتے پر شروع کر رکھی ہے جس میں آپ کے جو اس ویٹ وہاں اقتدار میں ہیں وہ یقیناً اس تحریک کا حصہ تو خی نہیں آپ کیا سمیتے ہیں اس تحریک کو آپ اپنے عوام کے ساتھ مل کر کہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کی آپ کی سوچ کی ساتھ تک ہے اور کہاں تک آپ کو جانے دیا جائے گا دیکھیں خواہ صاحب یہ بھی اپنے بڑا امپارٹنٹ سوال کیا ہے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ میں اکثر میری اپنی ایک سوچ ہے میں کیونکہ پڑاکو کیسے وہاں میں نے کہتا بہت علم ہے میرے پاس لیکن میں پڑھتا رہا تو شوق ہے میرا تاریخ قوموں کی ازادی کی تاریخوں کو اگر پڑھا جائے تاریخوں کو پڑھا جائے تو جناب بتر سال کا عرصہ قوموں کی گلامی کا کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا یہ ایک لمحے کے برابر ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں بڑا ہے جی ہم بتر سال سے گلام ازاد نہیں ہو رہے پہلے تو دیکھیں ہماری جو گلامی کی نویت ہے یہ بڑی مختلف ہے دنیا کی دیگر گلام جو قومیں تھی یعنی ہم تقشیم ہو گئے اور ہمیں ایک دوسرے سے لڑا دیا گیا آپس میں ہی گلگت والے ہمارے ساتھ بدگوانی کرتے ہیں جی کہ انہوں نے حقوق کا اصل کال لیا میں نہیں ملی یہ ہمیں لکھ کے دیکھ دیا انہوں نے پاکستان کو بارتی مقبضہ کشمیر والے آج بھی ہمیں آپ کے پروامز میں میں سنتا رہتا ہوں یا دیگر وہ کہتے ہیں جی فارٹی سیمن میں ہمارے لوگوں کا قتل عام کیا گیا مذہبی جنونیت کی بنیاد پر ہم اور آپ کٹھے نہیں رہ سکتے دیکھیں آج اور فارٹی سیمن جو ہے بتر سال میں خاصی چینجز آئی ہیں اور شعور بھی آگے گیا ہے لوگوں کا تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ مارے ساتھ اگر یعنی مظفرہ باد کے جو کمران وہاں بیٹھتے ہیں وہ مارے ساتھ نہیں ہلو جی جاری رکھیں ہلو جی سیر جی دینا ضرفکار صاحب آپ آنے آ رہے ہیں آپ بولیں آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں جی میں بات کر رہا تھا دیکھیں خواہد سا بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب قومی ادادی کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ عوام انہیں ہی چلانی ہوتی ہیں چونکہ طاقت بنیادی طور پر عوام ہوتے ہیں جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں جو لیڈرٹیپ ہوتی ہے انہوں نے عوام کی درست سمت میں تربیت کرنی ہوتی ہے اور رانمائی کرنی ہوتی ہے اور اس رانمائی میں قوموں نے ادادی حاصل کرنی ہوتی ہے عوام کو اپنا جو مسئلہ ہے اصل مسئلہ قوم کا سمجھائے بغیر عوام کی درست سمت میں تربیت کیے بغیر عوام کو منظم اور متعد کیے بغیر ایک لیڈرشپ کی قیادت میں لیڈرشپ سے مراد میری ایک لیڈر نہیں ہے لیڈرشپ یعنی اس میں مختلف طرح کے لیڈر ہوں گے قومی لیول کے بھی ہوں گے چیکنڈ لینے ہوگی تھرڈ لینے ہوگی ایک لیڈرشپ ہوگی وہ لیڈرشپ قوم کو لے کے جب اغٹھی کرے گی کوئی دنیا کا ایٹم بم یا ایٹمی طاقت عوام کی یعنی سامنا نہیں کر سکتا آپ دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں بہت نام کے اندر اس قدر بمباری کی گئی کہ کوئی زندہ چیز نہیں بچتی تھی جہاں امریکان بمباری کرتے تھے اور اس وقت امریکی سامراج دنیا میں طاقت وارس یہ رکھتا تھا آج تو وہ زوال پر زیر خاصہ بے شمار یعنی دنیا کی قوموں نے لڑکر ازادیاں اصل کی ہیں لیکن قوم جو ہے وہ جب تیار ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہمارا ہم عوام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم عوام پہ انہیں اثار کر رہے ہیں ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام یقیناً دنیا کا کوئی بہشور انسان جو ہے وہ اپنی ازادی سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ازاد رہنا چاہیے اور دنیا کی قوموں نے ازادیاں اصل کی ہیں آج ہمارے پاس بے شمار مسالے مجھے بیشویں صدی کو قوموں کی ازادیوں کی صدی کہا جاتا ہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو کیشوی صدی ہے یہ عوامی عوامی طاقت پہ بڑے پڑے انقلابات پر پا ہوں گے ایک کیشوی صدی کے اندر اور ابتدا میں آپ کے سامنے ہے جو کچھ دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں رنما ہو رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ عوام کے بغیر آپ کوئی قومی ازادی کی تحریک نہیں چلا سکتے یعنی عوام کو ہم لے کے چلیں گے عوام کے سامنے یہ مظفر آباد کے جو کمران آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی نہیں ٹھائر سکیں گے آج دیکھیں عوام ابھی سڑکو پہ نہیں آئے خواہ صاحب لیکن مظفر آباد کے اکمران سہمے ہوئے کو بول ہی نہیں رہا یعنی اس کا مطلب ہے انہیں پتا عوام کا غصہ اور دکھ درد کیا ہے عوام بنیادی تو پہ ازادی کی بات کرتے ہیں یہ آپ جو سرکاری ملازمین کے جلوس دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی تو پہ بچارے سرکاری ملازمین جو اوپر سے آڈر آتا ہے انہوں نے نوکری کرنی ہے صبح حاضری رکھتی ہے چو چو چراؤں میں کہ آپ حاضر ہیں تو سرکاری ملازمین کی بنیاد پہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور ان کے ان سے نارا یہ لگوایا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اب بات یہ ہے جب بہرد کہے گا کشمیر بنے گا اندرستان آپ کہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ آپ کشمیریوں کی بالخصور میں پاکستان کو کہوں گا پاکستان تو مدد نہیں پھر کر رہا پاکستان مہینز پاکستان کے یعنی آپ اس کو کہیں کشمیریوں کا ازادی کا مسئلہ ہے جی یعنی آپ جب بہرد کے تضاد میں یا آپ رد عمل میں کوئی نعرہ ایسا دیں گے کہ کشمیر ہمارا ہے یعنی اس کا مطلب ہے آپ اپنے لالے چو مغادات کے لالے لہے رہے ہیں آپ کے اپنے توصیف پسندانہ آزائے میں آپ کی کشمیریوں سے مدردی نہیں ہے یعنی پاکستان کے عوام کی مدردی ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے پاکستان کے عوام کی مذہبی نکتہ نظر سے انسانی نکتہ نظر سے یا کشمیر کے ساتھ ایک جو ان کا رشتہ بنتا ہے جو بھی ان کی سوچ میں ہے یا ہمارے بلکہ خونی رشتے ہیں پاکستان کے اندر ہم کشمیریوں کے اس نکتہ نظر سے وہ پاکستان کے عوام کی ہے لیکن پاکستان کے عکمران جو ہیں ان کے بلکل اسی طرح توصیف پسندانہ آزائے میں جس طرح بھارت کے عکمرانوں کے میں بلکل دو ٹوک ہوں گا یہ زرفکار صاحب آپ ہیں اس وقت ہیں اوورسیز میں بیسنے والے ریاست جمہ کشمیر کے شہریوں کو اور دنیا بیرکے آزادی پسندوں کو جمہ کشمیر ٹی وی سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی میں آپ کے اس پر ہوئے تمام آہ ریاست جمہ کشمیر کے اندر جو آزادی پسند ہیں اور جو میں سمیتا ہوں کہ بختلف عبام یا فکری مغالتوں کا شکار ہیں کہ ریاست جمہ کشمیر کا مسئلہ کوئی مذہبی نویت کا ہے یا بھارت اور پاکستان کے مابین کوئی تیریٹوریل جگڑا ہے یا زمین کا تنازہ ہے میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ دوں کہ ایک تو ریاست جمہ کشمیر کے اندر مختلف اکائیاں بستی ہیں مختلف قومیتیں بستی ہیں دوسرا جراب ریاست جمہ کشمیر کے اندر سکسٹی فائی پینسٹھ فیصد تقریباً جو ہے عدینا عدینا سر آپ آنے رہے ہیں آپ جاری رکھیں جی 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 آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی آواز جے جے اچھا وہ آپ کی تصویر آہ جو ہے نا سکرین سے غائب ہو گئی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ جمہ کشمیر آپ اپنا جاری رکھیں بالکل ٹھیک ہے جی جمہ کشمیر کے اندر تقریباً سکٹی فائی پرسٹھ پینسٹھ فیصد مسلمان ہیں اور تقریباً پینسٹھ فیصد آہ جو ہے وہ مذہب کے لوگ بستے ہیں جن میں اندو ہیں بودھ ماتے ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ہم بالکل واضح طور پر جو پیپر نیشنل الائنس ہے اس کا موقف ہے کہ ریاست جمہ کشمیر کے اندر جتنی کومیتے ہیں جتنے مذہب کے لوگ ہیں کس علاقے میں بستے ہیں وہ سارے ریاست جمہ کشمیر کے برابر کے شہری ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا فرد کا مذہب ہو سکتا ہے ریاست کا مذہب نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں جی اسلامی ریاست نیور اسلامی ریاستوں کا رویہ آپ نے دیکھ لیا دنیا جپن مسلم امہ ریاستے ہیں ایک ریاست بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی کیونکہ سب کے اپنے اپنے معاشی مفادات ہیں آتے ہیں ریاست جمہ کشمیر کے اندر جتنے مذہب کے لوگ بستے ہیں وہ سارے ریاست جمہ کشمیر کے قدرتی اور مادنی وسائل کے اسی طرح مالک ہیں جس طرح مسلمان مالک ہیں یعنی یہ اگر کہا جائے بجائیٹی مسلمان بستے مسلمانوں کی ریاست ہے ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے ہم تمام مذہب کو ریاست جمہ کشمیر کا شہری سمجھتے ہیں اقتدار اعلیٰ پہ سب کا حق سمجھتے ہیں اقتدار اعلیٰ اگر مجائیٹی جمہوری طریقے سے کوئی دوسرے مذہب کا بندہ لے کے آ جاتا ہے ہمیں اسے اکسیپٹ کرنا چاہے ہم نے ریاست کو مطید رکھنا ہے اور یہ نئی بات نہیں ہم کہا رہے ماضی میں ریاست جمہ کشمیر ایک سیکولر سٹیٹ ہی رہی ہے وہ کہ وہ بادشاہی نظام میں کچھ ظلم جبر جو بھی ہوتا تھا وہ ایک علاق بات ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری میں جناب آپ کے پروہم کی وساط ست ہے بھارت اور پاکستان کے دانشوروں کو عدبی جو لوگ ہیں مصنف جو ہیں یا ترقیب سند جو سوچ رکھنے والی پارٹیاں یہ لوگ ہیں ان کو پیغام پہنچ جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جیسے میں نے پہلے کہا ہے اور امارا جو ہے وہ مشترکہ دشمن ہیں یہ جو بالا دست طبقات ہیں اس طرف یا اس طرف اور ان کی کڑیاں ان کی جو جوریاں ہیں یہ جا کے امریکی سامراج کے ساتھ ملتی ہیں اور امریکی سامراج کے اشاروں پہ یہ سارے فیصلیس کتے کے اندر کرتے ہیں میں ان کے سامنے تین مثالیں صرف رکھوں گا جو پاکستان اور بھارت کے جن باشور یا جدو جد اپنی قومی زادی کی جنہوں جدو جد جاری رکھی ہوئی ہے یا سماج کو تبدیل کرنے کی یا پروگریسیو آہ سوچ رکھتے ہوئے اپنی تحریکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں پہلی مثال میں دوں جی آہ ناظرین آہ غالباً ظلفکار آہ صاحب کے ساتھ پھر کوئی پرابلم میں اپنے وہاں سے ہو رہی ہے مجھے جو کر رہے ہیں یہاں لوٹن سے آہ آہ آل پارٹیز آہ جو آہ کمیٹی ہے جس کے زیر اتمام آہ ایک آہ آزادی مارچ تین سپتمبر کو پارلیمنٹ سکوئر سے بارتی ایمبسی تک ہوگا ان سے ہم دو منٹ میں اپ ڈیٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آہ ایک آہ کلو مل سکے کہ اس کا فائنل ان کو روٹ کیا ملا ہوا ہے مجھے جاہن کر رہے ہیں سید تحسین گلانی صاحب جو یہاں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے برطانیہ میں صدر بھی ہیں اور اس آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں تو میں تحسین گلانی صاحب کو اس پروگرام میں خوشحمدید بھی کہتا ہوں اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تین سپتمبر کے مارچ کے حوالے سے کس وقت آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے ہمارے ناظرین کو اور برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں کو آپ کیا بتا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حواج صاحب آپ کا جکی ٹی وی کا بھی کہ وقتاً وقتاً آپ لوگوں کو ہر ایشو پر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تین سپتمبر کے حوالے سے ایک تو ہم اپنے ناظرین تمام سننے والوں سے معذرت ہوا ہے جو ایک انکنویننس ہوا ہے کہ ہم نے یہ ہائٹ پارک سے شروع کرنا تھا اور پھر ہم پارلیمنٹ جا رہے تھے اور پارلیمنٹ سے ہم جا رہے تھے انڈین امبیسی لیکن کچھ انفورسین ریزنز جس طرح آپ جانتے بھی ہیں کہ برطانیہ کی اپنی پولیٹکس میں کچھ حال چال ہوئی ہے لاس دو دن کے اندر جس کی وجہ سے وہاں پر کل سے پروٹیسٹ شروع ہیں اور تین تاریخ کو ایک بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ ایوننگ کو وہاں پر متوقع ہے جس کی وجہ سے پولیس نے کہا کہ وہ ان تمام جو پروٹیسٹ ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے اور پھر روٹس کو کلیر کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا یعنی نہیں ہے ریسورسز کہ وہ یہ تمام پروٹیسٹ ایتا ونس منیج کر سکیں تو پھر جو نیگوسییشن پولیس کے ساتھ ہوئی انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو کسی ایک انڈ سے شارٹ کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو منیج کر سکیں تو ہماری جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی اس کی ہم نے میٹنگ بلائی اور وہاں پر پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آئیٹ پارک سے پارلیمنٹ والا جو سیگمنٹ ہے وہ ہم آف کر دیتے ہیں اور پارلیمنٹ ہم اسیمبل ہوں گے اور وہاں سے ہم جو ہے وہ برطانیہ امبیسی کے سامنے جائیں گے سو باقی ٹائمنگ اور چیزیں وہی ہیں کہ تین سپٹمبر کو بارہ بجے ہم نے بریٹش پارلیمنٹ کے سامنے جو پارلیمنٹ سکوائر ہے وہاں پر اگٹھے ہونا ہے وہاں پر ہم نے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروانا ہے اور پھر وہاں سے ہم مارچ کریں گے ٹوارڈز انڈیان ہاؤس اور وہاں پر جا کر ہم جو ہے وہ اعتجاج گارڈ کرا کے وہاں سے ڈسپرس ہوں گے تو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ایک دو چیزیں جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کی جو کوچز کا انتظامات ہو رہا ہے وہاں پر آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کو ڈراؤپ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور پھر آپ کو پک کریں گے انڈیان ہاؤس کے سامنے سے سو چونکہ پارلیمنٹ کے سامنے کوچز کی پارٹین کی بھی جگہ کا مسئلہ ہے اور پھر ہم نے مارچ کر کے کیونکہ پیادل جانا ہے اندوستانی سفارت ہانے کے سامنے تو جو کوچز ہوں گی وہ پارک وہاں پر ہوگی ایک بارہ بجے کا ٹائم ہے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے ایریا سے ٹائم جو ہے وہ کلکولیٹ کر کے چلے تاکہ ہم بارہ بجے سے ہی وہاں پر پہنچ سکیں دوسری بات یہ کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بڑا واضح ہے میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ جو وقت جا رہا ہے یہ بڑا نازک صورتحال ہے اس میں اپنے اپنے جذبات کو پارٹیوں کو اپنے فلیگز کو اپنے نیروں کو ایک سائٹ پہ رکھیں اس وقت ہم ایک قوم بننے کے عمل میں ہیں اور قوم بن رہے ہیں ہم نے شو بھی کیا ہے لاسٹ ویک کے ہم ایک زندہ قوم ہے تو اس ایمیج کو برقرار رکھے تاکہ لندن کی گلیوں پر جو نظر آئے وہ یہ نظر آئے کہ یہ کشمیری ہے اور یہ کشمیری ایک قوم ہے تو ہمارے جو اپنے اختلافات ہیں وہ ایک سائٹ پہ رکھیں کوئی متنازہ نیرہ نہیں کوئی متنازہ بینر نہیں کوئی متنازہ فلیگ نہیں صرف ایک فلیگ ہوگا اور وہ ہوگا کشمیر کا فلیگ اسی کے زیر سایہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسی کے نیچے سب اگٹھے ہو رہے ہیں تو آپ ہر آدمی جو ہے وہ اس یونٹی کو بچانے کی کوشش کرے ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ جو اتحاد ہے اور جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہے اس کو مد نظر رکھے اس کے بعد جو میں ایک تو آج برطانیہ بار میں ہم نے اپیل کی تھی ہم نے کونسلز جو ماس کونسلز ہیں ان سے بھی کہا تھا میسجز بھی بیجے تھے کہ یہ فرائیڈے اس کو آپ خصوصی خطبے جاری کریں کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو تکر تقریریں کریں مسئلہ کشمیر اور اس کے حوالے سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر تمام علماء کا بہت شکریہ آج برطانیہ بار کی مساجد میں کشمیر کے حوالے سے تقریر ہوئیں اس پروٹیسٹ کے حوالے سے علانات کیے گے اور میرے ایک اندازہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو پندرہ آگست کو گیترنگ ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ گیترنگ کریں گے میں خود آج یہاں پر سنٹرل ماسک لوٹن میں رہا یہاں پر دو نمازیں ہوتی اور دو نمازوں میں میں موجود رہا باہر ہم لوگوں کی لسٹے بناتے رہے لوگوں کے جذبات دیکھے علماء جنہوں نے کنونس کیا لوگوں کو ان کے جناب ایک بڑی کربانی آپ سمجھیں کہ انہوں نے لوگوں کو کیا طرح موٹیویٹ کیا ہوا ہے آپ ایک بار پھر روٹ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں چونکہ ہمارا ٹائم بھی اور میں آخر پر ظلفکار صاحب تھے میرے ساتھ آج جناب ہیں ظلفکار احمد ایڈوکیٹ صاحب میرپور سے پی این اے کے سبرا اور وہ پی این اے کا میں اس کو بنانے کا مقصد اور اس کی دیس پندرہ دن کی جو سٹریگل ہے اس پر بات کر رہے اور آگے آنے والے پلان پر تو میں آخری ایک منٹو نے دوں گا ان سے میسج لینے کے لیے آپ روٹ کو اگر ریپیٹ کرنے میں روٹ کا آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ پھر کے بارہ بجے ٹیوز ڈے کو تین سپٹمبر بارہ بجے ہم نے پارلیمنٹ سکوائر میں اگٹھا ہونا ہے تمام عباب نے اور وہاں پر پروٹیسٹ کے بعد ہم وہاں سے ہندوستانی سپارتھانے کی طرف پیادل مار چکے اور پھر ہندوستانی سپارتھانے کے اوپر جا کر ہمارا اختتام ہوگا سو تمام عباب جو سن رہے ہیں وہ بھی کہ پارلیمنٹ کے سامنے اگٹھا ہونا ہے ٹیوز ڈے کو بارہ بجے دن اور وہاں سے پیادل مار چکا ہندوستانی سپارتھانے کی طرف اور آپ تمام عباب سے برطانیہ میں موجود کشمیریوں سے دیگر کمیونٹیز سے اپیل ہے کہ آپ خود اپنے بچوں فیملی سمیت پروٹیسٹ میں شریک ہوں اور ہمیں یعنی ایک قوت کے ساتھ یہ دکھانا ہے کہ کشمیری یہاں پر یونائٹیڈ ہیں کشمیری ایک قوم ہے اور یہ ایک قوم کا مسئلہ ہے اور ہم پوری طرح تیار ہیں کہ ہم اس تحریک کی پوش پر مضبوطی کے ساتھ کڑے ہوں گے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا تحسین کلانی صاحب کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں جس میں میرے خاص مہمان تھے جناب ظرفکار احمد ایڈوکیٹ صاحب لیکن آپ سے لینا ضروری تھا چونکہ اپ ڈیٹ اپنے ناظرین کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین ظرفکار صاحب نے ہمیں دوبارہ جائن کر لیا ہے آخری دو مینٹیں ظرفکار صاحب سے مزید تھوڑا سا ایک جان لیتے ہیں کہ ایک تو ان نے بتا دیا ہے کہ تین سبتمبر کو کورٹلی میں ان کی گرینڈ میٹنگ ہوگی اور اس میں وہ اپنا نیا لائے عمل آگے کا لائے عمل کا اعلان کریں گے میں ان سے صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس ویکٹ پاکستان میں پاکستان گورنومنٹ کی طرف سے اور دیگر بڑے اداروں کی طرف سے جو گورنومنٹیں چلانے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک زشتہ روز سے میڈیا پریس ہر جگہ پر ایک کمپین لانچ کی گئی ہے باقاعدہ کشمیر بنے گا پاکستان اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو تو ایسے میں آپ کس طرف جا رہے ہیں اور دوسری جانب جو یہ کہتے ہیں جو یہ دعوی کرتے ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ تو آپ کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو ایسے میں آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے جیس درفقار صاحب دیکھیں جی خواہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے جو چھبیس تاریخ کو اتجاج کیا موجودہ جو صورت آل ہے اس پہ پیپل نیشنل آئنس نے اس کے بعد پاکستانی ریاست کے تمام ادارے بالخصوص جو آہ یہ پالیسی ساتھ ادارے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ چونکہ اندازہ نہیں لگا کر سکے تھے کہ ریاست جمہو کشمیر کے عوام کی اکثریت ریاست جمہو کشمیر کی مکمل ازادی کی بات کرتی ہے وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ شاید ہم مدفر آباد میں جو حکومت پٹھاتے ہیں وہ علاقے پاکستان کا نعرہ لے کے آتی ہے تو سارے عوام ہی علاقے پاکستان کے ہمیں ہیں حالانکہ وہ جو علاقے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں کو ایک میں بات آپ کی وسائل سے پہنچانا چاہتا ہوں کوئی جو اپنی قوم کے وفادار نہیں ہیں وہ پاکستان کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے بہرحال آپ ان پہ آت رکھیں ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو کشمیر بنے گا پاکستان کا آپ انہوں نے یہ کیا کہ چودہ اغاست کو سرکاری گاڑیوں نے چیف سیکرٹری ازاد کشمیر نے ایک نوٹیفکیشن کیا کہ پورے ازاد کشمیر میں سرکاری لوگ ڈپٹی کمیشنر کی نگرانی میں سرکاری تمام میک میں پاکستان کے فلیگ تقسیم کریں دیاتوں میں گلی کوچوں میں جا کے چودہ اغاست کو انہوں نے پاکستان کے فلیگ انہیں تقسیم کرنے پڑے یہاں پر یعنی کیوں اس لیے تقسیم کرنے پڑے کہ ہم بتانا چاہیں دنیا کو کہ یہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ اگر ریاستی جمعہ کشمیر کے امام اپنی مرضی بنشاہ سے پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ ریاستی اداروں کے ذریعے اپنے جنڈے کے انہوں تقسیم کروا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری ابھی چھ سبتمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں بھی انہوں نے ٹرک کوکے ٹرک بیجے جنڈے ازاد کشمیر کے اس خطہ میں تقسیم کرانے کے لیے دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں والی کے کشمیری بیمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ خطہ اگر اس خطے کے لوگوں کو آپ نے کچھ ماضی میں کچھ دیا ہوا ہوتا کچھ آپ کی ریاست کے اندر اٹریکشن یا کشش ہوتی آپ نے بائیس کروڑ عوام کو بنیادی انساری سلطیں دی ہوئی ہوتی تو میں بھی یہاں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کا رویہ لچکدار ہوتا لیکن ہم نے اس ریاست کے سارے لچن سارے طریقہ کار پچھلے بتر سالوں میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ پاکستانی وام کے ساتھ ظلم جبر ہو رہا ہے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے جو تحریک ازادی کشمیر کے نام پر جو کھلوار ہو رہا ہے جو تحریک ازادی کشمیر کے نام پر کوڑیوں میں جو ارپتی بن چکے ہیں پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر تحریک ازادی کشمیر کو بیچ کے ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ریاست پوری طرح اس بات پہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے بھارتی ریاست سے بھی زیادہ ہے یعنی انہوں نے میڈیا پر پبندیاں لگا دیئے ہیں ہمارا چھبیس کا جو پرام صاحب اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگو تا گیا ہے الیکٹرانکس میڈیا نے نہیں دکھایا اگر کسی نے کچھ دو سیکڑ کا کلپ دکھایا تھا انہوں نے کہا جی یہ مودی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں صرف انہوں نے کہا ہم پوری ریاست کی ازادی کی بات کرتے ہیں پرنٹ میڈیا نے پیپر نیشنل الائنس کا نام ہی پتہ نہیں بدل بدل کے کیا رکھا ہے یعنی بات یہ ہے کہ اس ریاست کا بھی جو گرونہ چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے اس ریاست کی طرح تو ہم سب انتہیں ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے میں آج نہیں بولوں گا پیپر نیشنل الائنس کے لوگ بشعور نہیں بولیں گے فیوچر میں آنے والے فیوچر میں ہماری نسلیں میں کوئی نے کوئی تو بولے گا تو کیوں نہ ہم پیل کریں ہم بتائیں لوگوں کو کشمیری عوام کو کہ دونوں ایک ہی طرح کے گاسب ہیں دونوں نے آردی تقسیم بھی ایک ہی طرح کا جبر کر کے کی ایک ہی طرح کی مدالت کی ریاست میں اور آج اس تقسیم کو مستقل بنیادو پہ بھی دونوں اپنی مشاورت سے اور مرضی سے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک دو مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں جی دیکھیں سر خواہ صاحب یہ پچھلے کوئی چار سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں پاکستان کے جو وفاقی سیکٹری ہیں انہوں نے ایک وفاقی سیکٹری انٹیریئر داہلا انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ایک رپورٹ سمٹ کی تھی اس رپورٹ میں انہوں نے ایک ریفرنس ذہر کیا ہے بلوچستان کی سالے جو اندر انہوں نہیں لاتے ہیں اس رپورٹ میں انہوں نے ڈسکس کیے چونکہ سپریم کورٹ نے مانگی تھی رپورٹ تو انہوں نے آخر میں لکھا کہ بلوچستان میں اسی طرح کی شورش ہے جس طرح کی بارتی مخوضہ کشمیر میں بارتی ریاست کے خلاف ہے جناب یہ دونوں ریاستوں کے الفاظ آپ جور میں لکھے پڑے پھر جناب جنرل مشرف صاحب کے دور میں جب یہاں بارٹ بنائی گی جو خونی لکیر میری ریاست جمہو کشمیر کے اندر کھنچی گئی ہے جبری اس کے اوپر بارٹ بنانے انڈیا نے شروع کی تو جنرل مشرف صاحب کی مرضی اس پہ شامل تھی انہوں نے جناب اس وقت کے بلال یاسین تھے جو اس کے سیکرٹری دفاع تھے جنرل انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بارت ہے یہ جو بنا رہا ہے بارت درمیان میں سیز فائل لینڈ پہ یہ وہ اپنی عدود میں بنا رہا ہے جسے وہ پاکستان کی ایریے میں دعا لوگا اس سے پوچھ لیں گے یعنی انہوں نے سیز فائل لینڈ کو بنیادی طور پر شملہ مہدے کے بعد کنٹرول لینڈ کا نام دیا اور اسے یہ بنیادی طور پہ یہ سرادی تسلیم کر رہے ہیں پاکستانی ریاست بھی پہ جناب پاکستان کے ایک کور کمانڈر سے انہوں نے آج سے دس سال پہلے لاہور کے کور کمانڈر سے زیر عظیم نام تازمہ کا جنرل ازاز انہوں نے کہا تھا یہ کشمی ریشو ہے یہ کوئی سانوں کا یہ قوم کی ازادی کا مسئلہ نہیں ہے یہ بارت اور پاکستان کے درمیان پانیوں کا جگڑا ہے یہاں ریکارڈ ساری چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں میں نے رکھی ہوئی ہیں جو میں ریفرنس مختار آپ کو دے رہا ہوں پھر جناب ایک اور میں آخری مثال دوں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں یعنی سارے حکمران جنب مشرف صاحب کے دور میں بھی ریاست کا وہی رول تھا نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھا آج عمران حان صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے مشیر خارجہ تھے سرطاہ جزیز انہوں نے بھی جب بارت وہ مکمل کرنے کے قریب تھا وہ بھار جو انہوں نے لائی ہے جناب اس سریز فائر لین پہ تو انہوں نے کہا تھا یہ بارت کا اندرونی مسئلہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے پاکستان کے مشیر وزیر خارجہ یا مشیر خارجہ تھے وہ انہوں نے کہا یہ بارت کا اندرونی معاملہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کافی عرصے سے تقسیم کو مسکل مسکل کرنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی یہی تھی یہ اس پہ بات چیز جاری تھی آج صرف تھوڑا سا جنگی محول پیدا ہوا کیونکہ بین الکوامی طاقتوں کے یہاں مفادات مباستہ ہیں ابھی امریکہ جو ہے شاید فوری جنگ بھی نہیں چاہتا اور چین تو چاہتے نہیں ہے اس خطہ میں ابھی فوری جنگ ہو چونکہ وہ معاشی طور پر ابھی منیوں پہ قبضے کار رہا ہے وہ جنگ سے کسی حد تک بچنے کی کوشش کار رہا ہے ورہا جو ہے یقین جانے یہ جو ہے نا دونوں ممالک ان کو اسی لیے قریب لائے جارہا کہ یہ تقسیم کریں اس جگڑے کو ختم کریں اور تاکہ آپ کے درمیان کو اختلافات اس طرح کے پیدا نہ ہوں کہ جنگ کی صورت ہو لیکن ایک ایک صرف آخری آخری اس میں پھر اگلا سوال جائے آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ تقسیم کرنے میں جبر بھی کریں گے تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد ایک مختلف سمت اختیار کرتے ہوئے مختلف شکل اختیار کرتے ہوئے جاری رہے گی اور کسی صورت جمع کشمیر کی تقسیم کو یہ اس پہ عمل دراما نہیں کرا سکے ان کے پانچ سال پھر آپس میں کوئی جگڑا ہو جائے گا کشمیریوں کی جدوجہد بھی مزید منظم ہوگئے دوست دشمن کی پیچار بھی ہو جائے گی کشمیریوں جی جی آہ جی ظلفکار صاحب اس وقت چلیں آپ کو بھی ایک پرابلم تو درپیش ہے خیہ اور ہو رہی تھی اس پروگرام میں بھی ہمارے ناظرین نے دیکھا دوسری طرف میں بارتی مکبوزہ کشمیر میں گزشتہ بائی 23 دن ہو گئے ہیں کہ وہاں بیرون ممالک وہاں کے جو ہمارے بائی بہنیں رہتی ہیں وہ واپس اپنے پیرنس سے بھی بات نہیں کر سکتے نیٹ ورک جو ہے وہ بلکل ختم ہے ٹیلی فون کی سہلت نہیں ہے بہت سارے ایسے جنہیں عدویات کی ضرورت ہے اور ان کے بچے بیرون ملک بیٹھے ہوئے تیڑپ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کو تو عدویات تک نہیں پتا ہی نہیں ہے کہ مل رہی ہیں یا نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر کہ اس صورتحال میں یہ تو آہ شاید ہٹلر کا تو میرے شاید میں نام لینا ایب زیب وہ اتنا نہیں رہا چاہ اس لیے کہ اس نے تو شاید ایک دم جو کیا وہ کیا لیکن اس طرح کا تو اس کی تاریخ میں بھی نہیں ملتا حضور صاحب نے کہا دیکھیں جو بارتی مقبضہ کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے میں نے اس دن جو مارا بھیر پر میں جلسہ ہوا اس میں بھی کہا کہ دنیا کی بدنام ترین جو جیل ایپل چرخی جیل ہے کہ فغانستان میں یا امریکہ میں جو بنائی تھی یہ وہاں جا کے یہ جو طالبان ویرہ تھے ان سے پہ تشدد کرتے تھے تو اس شکل اس جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے وہ بارتی مقبضہ کشمیر یعنی لوگ جیل میں بند ہیں میں نے ہمارا بنیادی جو نکات ہیں پی این اے کے اس میں یہ بنیادی نکتوں میں یہ شامل ہے ہمارا جو ٹارگٹس ہیں ان میں شامل ہے کہ وہاں پہ کرفیو کا خاتمہ کیا جائے وہاں پہ نارمل جو انسانی زندگی ہے اس کا جو محول ہے اسے بال کیا جائے اور وہاں جو بچوں کو دودھ رہے میرا دویات مریضوں کو میری بے شمار شوگر کے دیابیٹک کے مریض ہیں بے شمار آٹ کے پیشنٹ ہیں عورتیں جو ہیں وہ سمی ہوئی ہیں چھوٹے بچے سمی ہوئے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے اکٹلر کی مثال دیا یا باقی دیگر میں جو اس طرح کے ہوتے تھے جنگی جنون رکھنے والے لوگ بلکل مودی نے وہاں پہ وہی مول کیا ہوا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم پاکستان سے اس لیے گلے بھی کرتے ہیں پاکستانی ریاست سے کہ ایٹی ایٹ سے وہاں جو تحریک تھی اس پوری تحریک کو پاکستانی ریاست نے آثرا دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں یہ وہاں پہ اس تحریک کو ان کی جو سپورٹ بھی جس طریقے سے بھی ہو سکتی تھی یہ کرتے رہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیا یہ خواہ ساتھ کھڑے ہیں کہ جب اس طرح کا قیامت کا سماں وہاں پہ برپا ہے اور یہ صرف سرک پہ کھڑے ہو گیا آدھا گھنٹا کہ ہم اتجاج کر رہے ہیں یعنی اس وقت یہ اتجاج ان بیچاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس وقت جو ہے پاکستانی ریاست کا بڑا تھوس اور دو ٹوک موقف یہ ہونا چاہیے تھا جو دنیا کو پیغام جانا چاہیے تھا میں جنگ کی بات نہیں کرتا میں نہیں کہتا پاکستانی ریاست کو جنگ مسئلت کرنی چاہیے جنگ انسانیت کی تباہی کرتی ہے جنگ سے انسانیت کو کچھ حاصل نہیں ہوتا آفٹرال جیت آر جس کی بھی ہو سب سے بڑی جو آر ہے وہ انسانیت کی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں پاکستانی ریاست کے اکمران پیل کریں یہ کہیں کہ یہ جو سیٹ اپ انہوں نے مظفر آباد میں دیا ہوا ہے گلگت بلتستان اور اس سیٹ اپ کو ملائیں آپس میں اور کشمیریوں کی نمہندہ حکومت سے تسلیم کریں اور ان کو کہیں آپ بین القوامی سطح پر جا کے مسئلہ کشمیر خود جاگر کریں اور اس جناب جو بوری سیٹ اپ ہے یہاں کے جو عوام ہیں ان میں سے ذمہ دار لوگ باشعور لوگ جو دیاست جمع کشمیر کے تاریخ جگرافیہ سے واقف ہیں بین القوامی طور پر جن کے رابطے ہیں ان کو بیجا جائے اور پاکستانی ریاست پہلے خود اس کو خود تسلیم کرے اور پھر اس کی نمہندہ حکومت کو اپنی دوست ممالک دنیا میں جو ان سے تسلیم کروائے یہ پاکستانی ریاست کا جنابے والا رول بنتا ہے پاکستانی ریاست اس طرح جمعے کی نماز کے بعد جناب کھڑے ہو گئے ہم باہر دعائیں مانگ رہے دعائیں تو بتر سال سے ہم مکہ مدینے میں بھی جا کے جناب مانگ رہے ہیں دعاؤں سے تو صرف قوم قوم ازاد نہیں ہوتی بات یہ ہے یہ جو اس طرح کے دوکھے فراد کیے جا رہے ہیں یہ آج کیسری صدی کی جو با شعور کشمیری نوجوان ہیں بیرونی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس دنیا کشمیر کے اندر ہیں یہ اس میں نہیں آئیں گے آپ مہری عواز کو دبا سکتے ہیں لیکن میری سوچ فکر جو عوام کے اندر پہنچ چکی ہے میرے پی این اے کے جو لیڈرشپ ہے ہمارے تات کی اس کی سوچ فکر جو عوام کے اندر پہنچ چکی ہے اس کو یہ نہیں دبا سکتے اور یہ اقائق بھی ہیں یہ دیاست جمہو کشمیر کا جو قومی ازادی کا مسئلہ اس پہ ہم بالکل تاریخی طور پر زمینی طور پر اور تمام آج تک جتنے معاہدے ہوئے ہیں جتنی ریزوریشنز ہیں جو پچھنا ماضی ہے سارا اس کے مدن نظر رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں یہ یہاں نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کھتے کے اندر کبھی امریکی سامراج کے آتوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں کبھی چینہ کی سامراج میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور بارتی ریاست نے تو بے شبار جو مظلوم قومے اور مظلوم قومے ان پر بزور طاقت قبضہ کا رکھا ہے جو آج بھی ازادی چاہتی ہیں جو آج انہوں نے کشمیری کو ساتھ کیا یا اٹھاسی سے کر رہے ہیں یہ تو بے شبار بارت کے اندر ریاستے ہیں جن کے اندر جبر جاری یا بارتی ریاست کا تو اس کے ہم کہتے ہیں پاکستانی ریاست کو ہم گزارش کرتے ہیں پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کڑے ہیں ہم ان کے شکر گزارے میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کے عقمرانوں کو کہتے ہیں کہ مصلہ کشمیر کو اس کے حقیقی جو مین ہوئے ہیں اس میں لیا جائے اگر خدا نہ خاصتہ جو فیچر میں باتیں چاہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں جنگ ہوگی دونوں ممالک کے درمیان محل کریئٹ کیا جا رہا ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو معصوم اور نیتے لوگ مارے جائیں گے اور پاکستان فوج کے بھی چھوٹے سپائی جوان مارے جائیں گے وہ بھی ان کے بھی بچے ہیں وہ بھی کسی ماں کے لادلے ہیں وہ بھی کسی ماں کے لخت جگر ہیں بھارت کے اندر بھی ایسے ہوگا چھوٹے لیول کے فوجی جوان مارے جائیں گے بھارت کے اور جمہو کشمیر کے دونوں طرح جو غریب لوگ مارے جائیں گے کیا اس جنگ کا آلٹی میٹلی کوئی دونوں ریاستوں کو فیدہ ہوگا یہ مزید مقروض ہوں گے دنیا سے مزید اصلہ خریدیں گے یہ دنیا سے مزید قرضے لیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ مسئلے کا علیہ نہیں ہے پاکستان کو بار بار یہ وہ ہماری بات کو پتہ نہیں کن محنوں میں لیتے ہیں ہم بھارت اور پاکستان کی ریاست کے دونوں ریاستوں کے سالمیت استقام کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان اور بھارت کی ریاستوں کا نظام جو دونوں ریاستوں کے نظام مظلوم قوموں کو اپنے قبضے میں اپنے جبر کے نیچے اپنے جبروں کے میں دبا کے رکھنا چاہتے ہیں ہم ان نظاموں کے خلاف ہے ہم یعنی بھارت اور پاکستان کی ریاستوں کے ہم بھار میں لگا ہے چونکہ ہم خلاف نہیں ہیں اور پھر آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر نیکس آپ نے سوال کیا تو میں ایک قومی ازادی کی تحریک کے ایک ادنا کارکون کی اس لیے سے میں نے دنیا میں جن کے اس طرح کے ازادی پسندوں کے بارے میں پڑھا ہے خواجہ صاحب جو قومی ازادی کی جدوجہدکار رہتا ہے جو انسانوں کی ازادی کی جدوجہدکار رہتا ہے وہ دوسری قوم کی غلامی کی یا دوسرے ملک کو توڑنے کی بات کبھی نہیں کرے گا میں پاکستانی ریاست کو بھی چاہتا ہوں اسی طرح کا امرے میں اس کے کوئی کسی طرح نہیں ٹوٹے میں بارتی ریاست کے اندر کوئی تحریکیں ہیں کہ جاری ہیں وہ اپنی ازادی لیتی ہیں تو وہ لے ہیں وہ ازور اطاقت سے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست کو اگر ازادی چاہتے ہیں ہم دوسرے ملکوں کی ازادی کے بھی خلاف نہیں ہیں لیکن اگر یہ لیا جاتا ہے کہ ہم کسی لوگوں میں یہ ابان پھلایا جاتا ہے پیپر گنڈا زہر اللہ کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کو یہاں پی این نے بن گیا ہے ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کے بار بار متنبع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اگر کہتے رہے ہیں کہ بڑے بھائی بھی ہیں تو وکیل بھی ہیں تو آج موقع جب آیا ہے تو وکیل جناب پہلے قبضہ بھی کیا ہوا ہے وکیل نے یہ میں نے پہلا وکیل دیکھا ہے میں نے آپ نے تعرف بھی کروایا ہے میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں میں نے زندگی میں پہلا وکیل دیکھا ہے جس کے پاس کو مقدمہ گیا ہے تو اس زمین پہ آتا اس نے خود قبضہ کا لیا ہے یہ پہلا وکیل ہے جناب دنیا میں جاندی میرے پاس آپ مقدمہ لے گیا ہے ارازی کا زمین کا جگڑا ہے تو آتی ارازی پہ میں خود قبضہ کا لوں تو پھر دوسرے قابل سے لڑنا شروع کر دوں جو میں نے اس سے قبضہ چھنایا ہے اس لیے ہمارے زبان بیچ ایک تعلق ہے چونکہ ہم تیسری نسل سے بگت رہیں ہم یہ پیغام بڑے مدبانہ طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں آپ اس کشمیریوں کی تحریک کو کشمیریوں کا والے کریں پاکستانی ریاست کا سب سے بڑا امارے اوپر سان عظیم ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ریاست اور عمام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمیں تسلیم کیا جائے کہ کشمیری خود مسئلہ ہے زنفکار صاحب چونکہ میرا شو کا ٹائم پرسن جناب شمس رحمان صاحب اپنے پروگرام کے لیے سٹینڈ بائی ہیں ناظرین ہمارا دوسرا پروگرام شمس رحمان صاحب لے کر آ رہے ہیں میں آپ ایک منٹ میں زنفکار صاحب اپنا آخری میں سے دیتا تھا تین سپتمبر کو لنڈن میں آزادی مارچ جو کہ پارلیمنٹ سکوئر سے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے سے شروع ہوگا اور انڈین ایمبیسی تک جائے گا اس پر آپ برطانیہ میں محکم کشمیریوں برطانیہ اور یورپ میں محکم کشمیریوں کو اس مارچ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے پروگرام میں آپ کا آخری پیغام یہ بیرکوٹ ہے پہلی بات تو یہ جو پچھلے عرصے کشمیریوں نے وہاں اتجاز کیا میں اپلیشیٹ کرتا ہوں وہ بہت اچھا اتجاز تھا گو کہ اس میں تھوڑی بہت بہتر طبی تھی اور بہتر طبی اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ لیڈرشپ نے رانمائی کر دی ہوتی ہے اور ہماری لیڈرشپ نے ہمیں شاہ گمراہ کیا ہے قوم کو جو لیڈرشپ سوکارل یا روایتی کی سمجنگی بیٹھی ہوئی ہے میں وہاں جتنے کشمیری ہیں ان کو کہوں گا کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو کشمیری قوم کے مسئلے کی بنیاد پہ لیں اسے بھارت اور پاکستان کے درمیان کو ہندو مسلمان کے جگرے کے طور پہ یا ان کے درمیان کو سردی تنازہ ہے اس کے طور پہ یا برے سیر کا کوئی نامکمل ایجنڈا ہے اس کے طور پہ پلیز نہ لیا جائے اور پاکستان کی جتنی پارٹیاں گو کہ وہ یہاں ان کی برانچیں موجود ہیں ان پارٹیوں کے کسی کا پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو سامنے بلا کے اس سے تقریر کروائی جائیں کہ یہ پاکستان کا کوئی حصہ ہے البتہ پاکستان کے جو ازادی پسند کشمیریوں کے ازادی سے اندردی رکھنے والے لوگ ہیں ان سے روابط کریں ان کو اپنے اس ایجیٹیشن میں شامل کریں اور رئی جنڈے کی بات جنڈا بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کوئی پارٹی اگر ہماری مائد کرتی ہے ازادی پسند کوئی پارٹی ہے اس کے بیش ایک جنڈے وہ ازادی پسند پارٹیاں لے کے آ جائیں لیکن جب آپ پاکستان کا جنڈا وہاں بین القومی سطح پہلے راتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ پاکستان کے جنڈے اور بارت کے جنڈے کی لڑائی ہے پاکستان کو اگر کشمیریوں کو ہر جگہ اپنا جنڈا تمانے کی ضرورت ہے تو جناب سعودی ریبیا کے جنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا ہوا ہے وہ جنڈا مجھے پاکستان کے کسی شہر میں لڑا کے دکھائیں اب مارا کلمہ تجبہ اس پہ لکھا ہوا ہے وہ تو نہیں لڑانے دیتے لیکن ہمارے ہر ادھر ٹرکوں کے ٹرک تین رو سے آ رہے ہیں کہ چھ ستمبر کو جنڈے لڑائی جائیں وہاں جناب ہمارے بیرون ملک کشمیریوں کو جنڈے تمائے جا رہے ہیں پاکستان کے جنڈے لڑائیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی کشمیریوں میں اس جنڈے پہ بھی اختلاف ہے کہ یہ پاکستان کا دیا ہوا جنڈا ہے اس پہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی ابھی جو اس پہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے اس کشمیر کے لوگ بھی اتفاق نہیں کر رہے لیکن پہلے مرلے پہ چلیں بیرون ملک کشمیری اپنی شناس کے لیے کہ ہم ازاد کشمیر میں اس خطہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ رہیست جمہو کشمیر کے اس خطہ کے لوگوں اس کے سار ازاری یقجیتی کرنا چاہتے ہیں اس مرلے پہ یہ جو ازاد کشمیر کا فلاگ ہے یہ بھی اگر وہاں پہ اٹھا لیا جائے تو ہمیں پی این اے نہیں اس کی مائد کرتا لیکن چلیں ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے وہ اگر کرتے ہیں تو لیکن پیغام دنیا تاک درست جانا چاہیے اب وہاں پہ پاکستانی جو سفارکانہ بیٹھا ہوا ہے جو کانسلیٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ کشمیریوں کو اگر درست سمت دکھائیں تو بھارت کو ڈاکو چینل چپوہ سکتے ہیں لیکن جب یہ کشمیریوں کی قوم ازادی کے مسئلے کو اسی طرح گڑ مٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے یہ ہمارا جنڈا اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں یہ بھارتی ریاست اس کا فائدہ اٹھاتی ہے بھارتی اکمران اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بنیادی بات پاکستان کے اکمرانوں کو واسفارتھانے کو ذمہ دار لوگوں کو سمجھنی چاہیے اس تحریک کو بھارت کے خلاف منظم کیا جائے ہمارے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اکمرانوں کے درمیان گلت فیبیاں تاکہ کم سکم ہو سکیں کیونکہ اس وقت عمل بھارت نے کیا ہے اس کے خلاف تحریک ہے ہمارے بیرونی دنیا میں جتنے کشمیری ہیں ان کو اس بات پر منظم کریں کہ بھارتی عمل کے خلاف مقفوضہ کشمیر میں جو اس وقت ظلم بربریت کی انتاہ ہو گیا اس کے خلاف سارے متحد ہوں اور کشمیریوں سے بھی میں یہی کروں گا کہ آپ متحد ہوں آپ کشمیر کے مسئلے کو قومی مسئلے کے طور پر لیں آپ خود اسے سردی تنازع کی طرف لے کے جا رہے کہ یہ کوئی بھارت اور پاکستان کے درمیان معملہ ہے یہ کوئی زمین کا مسئلہ ہے یہ کوئی بارڈر کے دوزر کرنے کا مسئلہ ہے نہیں ریاست جمہو کشمیر چراسی ازار چار سو اکتر مربع میر رکبہ دو کروڑ کشمیری عوام اس میں جتنے مذہب جتنی قومیتیں ان سب کی بنیادی ازادی کا مسئلہ ہے اور عمالہ وہ چراسی ازار چار سو اکتر مربع میر رکبہ جو پندرہ انگاست انیس سو سنتالی سے لے کر جیسے میں نے پہلے کہا بائیس اکتوبر تک موجود راجی سے بعد میں جبر سے تقسیم کیا گیا اور میں جبر سے آپس میں تقسیم کیا گیا یہ سارا جگرہ سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اکٹے ہونا ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا جو ریاست کا اس وقت کا رکبہ تھا جی جی ذلکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو کسی دوسرے پرگرام میں بھی موقع دیا جائے گا اور آپ کے لوگوں سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہماری اس پروگرام میں آنے پر آپ کا بہت شکریہ یقینا ہمارے ناظرین بہت اسی معلومات ملی بہت شکریہ خواہی صاحب بہت شکریہ رابطہ رہے گا تینکیو جی ناظرین یہ تھے جناب زلفکار احمد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان اور ازاد کشمیر اور پی این اے کے سربرا جنہوں نے پی این اے کی گرز و گاہت اور اپنی تحریک لوگوں کو آگاہ کیا ناظرین واضح رہے کہ سید تحسین گلانی صاحب نے بھی لنڈن میں تین سبتمبر کو ہونے والے آزادی مارچ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیا ہے کہ یہ مارچ ہائٹ پارک پارک کے بجائے یہ مارچ پارلیمنٹ سکوئر بریٹش پارلیمنٹ کے سامنے آپ نے جمع ہونا ہے اور وہاں سے یہ مارچ بارتی ایمبیسی تک بارتی کونسیلیٹ تک جائے گا جو لنڈن میں اور وہاں احتجاج ہوگا پہلے میرالے میں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے پیدن مارچ کرتے ہوئے آپ لوگ بارتی سوارت خانے کے سامنے جائیں گے جہاں احتجاج کریں گے یاد رہے کہ کوچیز سے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا چونکہ اگر آپ پرائیویٹ گاڑیوں سے جائیں گے تو آپ کو واپسی پر خاصا سفر دوبارہ پیدلتا ہے کرنا ہوگا جبکہ کوچیز کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ آپ کو بارتی ایمباسی کے سامنے سے اٹھائیں گے اور ڈراب پپ جو ہوگا وہ پارلیمنٹ سکوئر ہوگا اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ سے آپ سے جہاز چاہتا ہوں اپنے کسی دوسرے پروگرام میں آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک دیکھتے رہیے جمہو کشمیر ٹی وی اللہ نا کے بعد